آگے سبق دیکھئے بھئے کتاب پر اچھا بھئے گزشتہ سبق میں ہم کلام کی تعریف اور اس کے بارے میں جو تفصیل اور تشریح کی علامہ جامی نے وہ پڑھ رہے تھے آپ نے پڑھا کہ صاحب کافیہ نے کلام کی تعریف کی ہے کہ کلام وہ لفظ ہے جو متضمن ہو دو کلموں کو اسناد کے ساتھ تو میں نے بتلایا کہ یہاں بعض شارحین نے اعتراض کیا تھا صاحب کافیہ پر وہ فرماتے ہیں کہ صاحب کافیہ کو ما تضمن کلمتینی او اکسارا بالاسناد کہنا چاہیے تھا تو او اکسارا کے لفظ کو بھی بڑھانا چاہیے تھا کیونکہ کلام کبھی دو کلموں سے مل کر بنتا ہے اور کبھی دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنتا ہے جیسے اس کی میں نے تین مثالیں آپ کو لکھوا دی تھی کل کے سبق میں ذرا ان مثالوں پر بھی نظر رکھنا بھئی پہلی مثال کیا تھی زیدن قاما ابوہو زیدن ہے مبتدہ اور قاما ابوہو یہ پورا جملہ فعلیہ یہ اس کی خبر ہے یعنی زید ہے مسند الے تو قاما ابوہو پورا جملہ یہ ہے مسند بھی اور یہ جو مسند بھی ہے یہ ایک کلمہ نہیں ہے بلکہ یہ تین کلمہ ہیں قاما ابوہو فعل بھی ہے فاعل بھی ہے اور آگے اس کا مضافون الے بھی ہے تو یہ تین کلمہ ہیں تو یہ کلمہ نہیں ہے تو دیکھو مسند الے کیا زیدن اور مسند بھی کیا قاما ابوہو تو یہ پورا قاما ابوہو یہ جو پورا جملہ ہے یہ خبر بن رہا ہے اس پورے جملے کا اسناد ہو رہا ہے زید کی طرف تو اب یہاں دیکھو کلام جو حاصل ہو رہا ہے وہ دو کلموں سے نہیں بلکہ دو سے زیادہ کلموں سے حاصل ہو رہا ہے اسی طرح دوسری مثال میں نے آپ کو لکھوائی تھی زیدن ابوہو قائمون زیدن ہے مبتدہ اول اور ابوہو قائمون یہ پھر دوبارہ مبتدہ اور خبر آگئے اور یہ پورا جملہ اسمیہ یہ خبر بنا زید کے لئے تو زید ہوا مسند الے اور ابوہو قائمون پورا جملہ اسمیہ اس کی خبر یعنی مسند بھی بنا تو یہاں پر بھی دیکھو جو کلام حاصل ہو رہا ہے وہ دو کلموں سے نہیں حاصل ہو رہا بلکہ دو سے زیادہ کلموں سے حاصل ہو رہا ہے ابوہو قائمون یہ پورے جملے کا اسناد ہو رہا ہے زید کی طرف تیسری مثال میں نے لکھوائی تھی زیدن قائمون ابوہو تو اس کے اندر بھی زیدن ہے مبتدہ اور قائمون ابوہو یہ پورا شب جملہ اس کا اسناد ہے زید کی طرف تو یہ جو مسند بھی ہی ہے یہاں ایک کلیبہ نہیں ہے بلکہ ایک سے زیادہ کلمیں ہیں تو مصنف کو کلمتین کے بعد اوہو اکسارا کی قید بھی بڑھانی چاہیے تھی کہ کلام وہ لفظ ہے جو متضمن ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ کلموں کو بل اسنادی اسناد کے ساتھ تاکہ اس جیسی مثالیں بھی داخل ہو جاتیں جن میں مصندل ہے یا مصند بھی ہی جو ہے وہ ایک سے زیادہ لفظوں پر مشتمل ہوتا ہے ایک سے زیادہ کلموں پر نے اس کا جواب دیا کہ اوہو اکسارا کی قید بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ اسی کلمتین میں عموم پیدا کر دو کہ یہ جو دو کلمتین ہیں ایک مصند ہے ایک مصند الے یہ چاہے حقیقتاً دو کلمیں ہوں یا حکمن دو کلمیں ہونے چاہیں بھئی ایک مصند بنیں اور ایک مصند الے بنیں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اب یہ جو مثالیں آپ نے ذکر کی زیدن قام ابوہو یا زیدن ابوہو قائم یا زیدن قائم ابوہو یہ بھی کلام کی تاریخ میں داخل ہو گئے کیونکہ ان میں مصند بھی ہی بظاہر تو زیادہ کلمیں ہیں لیکن یہ بھی ایک ہی کلمیں کی تعویل میں ہے یعنی یہ قائم الاب کی تعویل میں ہے تو گویا کلام یہ ہے زیدن قائم الاب زیدن قائم الاب اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس کے اندر یہ جو قائم ہے یہ خبر بن رہا ہے زید کی یہ جو الاب مظافلے ہے قائم کا اس کا اسناد میں کوئی دخل نہیں توجہ ہے یہ جو اب ہے اس کا اسناد میں کوئی دخل نہیں اسناد صرف قائم کا ہو رہا ہے زید کی طرف ہاں اس قائم کے آگے مظافلے بھی آ رہا ہے لیکن اس کا اسناد میں کوئی دخل نہیں کون سا اسناد؟ جو قائم کا اسناد ہو رہا ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف جبکہ باقی مثالوں پر آپ غور کریں اس میں پہلا جملہ کیا تھا؟ زیدن قام ابوہو اس میں قام ابوہو پورا جملہ فیلیا جو تھا اس کا اسناد ہو رہا تھا کس کی طرف؟ زید کی طرف ایک لفظ کا اسناد تھا ہی نہیں پورے جملے کا اسناد تھا اسی طرح زیدن ابوہو قائمون اس کے اندر بھی ابوہو قائمون یہ سارا خبر تھا پورے جملے کا اسناد ہو رہا تھا کس کی طرف؟ زید کی طرف اور تیسری مثال تھی زیدن قائمون ابوہو اس میں شبے جملہ اپنے فائل سے مل کر یہ پورا یہ خبر بن رہا تھا زید کیلئے تو ان تینہ مثالوں میں ایک کلمے کا اسناد زید کی طرف نہیں ہو رہا بلکہ ایک سے ایک سے زیادہ کلمے کا اسناد میں دخل ہے ان ساروں کا کیا ہے؟ اسناد میں دخل ہے زیدن قام ابوہو صرف قامہ کا اسناد زید کی طرف ہے یا قام ابوہ سارے کا سارے کا دیکھا سب کا دخل ہے اسناد میں اسی طرح زیدن ابوہ قائمون صرف ابوہ کا اسناد ہے زید کی طرف یا ابوہ قائمون پورے جملے کا اسناد ہے تو دیکھا یہ سارے لفظوں کا دخل ہے اسناد کے اندر یہ سارے ملیں گے پھر ان کا اسناد ہوگا زید کی طرف زیدن قائمون ابوہ اس میں صرف قائمون کا اسناد ہے زید کی طرف یا قائمون ابوہ ساروں ملا کر ان کا اسناد ہے زید کی طرف ساروں کو ملا کر تو دیکھا موقع اسناد میں دخل ہے بھئی جبکہ زیدن قائم الابی اس میں اسناد صرف قائم کا زید کی طرف ہے اب تو مضافلہ ہے اس کا اسناد میں کوئی دخل نہیں ہے وہ تو صرف اتنا بتلا رہا ہے کہ یہ جو قائم ہے اب یہ قائم کوئی صرف قید ہے تو فرق سمجھ میں آ گیا تو صاحب جامی نے جواب دیا کہ یہ اس جیسی مثالیں یہ اگرچہ حقیقتا تو یہ کلمہ نہیں لیکن یہ حکمن ایک کلمہ ہے کیونکہ یہ ایک کلمہ کے حکم میں ہیں مفرد کے حکم میں ہیں یعنی قائم الاب کے حکم میں ہیں اور اس میں بھی میں نے بتا دیا کہ صرف قائم مراد ہے الاب نہیں اب مضافلہ تو ہے اپنی جگہ پر لیکن اسناد میں اس کا دخل نہیں جبکہ پچھلے مثالوں میں وہ جو لفظ جتنے آئے تھے سب کا اسناد میں دخل تھا سارے جڑتے تھے اور اس کے بعد کیا ہوتا تھا اسناد ہوتا تھا اکیلے قائم ان کا وہاں اسناد کرتے زید کی طرف جیسے زیدن قائم ان ابوہو صرف اکیلے قائم کا اسناد نہیں ہے زید کی طرف بلکہ قائم ان ابوہو کا اسناد ہے تو ان سب میں اسی طرح ہے تو صاحب جامی نے بتلایا کہ یہاں او اکسرہ کی قید بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ کلمتین میں عموم پیدا کر دو کہ کلمتین عام ہیں چاہے وہ حقیقتاً کلمے ہو چاہے حکمن کلمے ہوں جب حکمن کلمہ کہا تو اس کے اندر یہ سب داخل ہو گئے یہ ایک ہی کلمے کے حکم میں ہیں ہیں تو کلمے زیادہ لیکن یہ ایک ہی کلمے کے حکم میں ہیں ان پر ہم نے حکم لگا دیئے یہ ایک ہی کلمہ ہیں اور پھر بعض علماء نے اس کی اور بڑی پیاری توجیح کی انہوں نے کہا کہ حکمن کلمہ وہ ہے حکمن کلمہ وہ ہے جو مسند علیہ یا مسند بہی بن سکے اب وہ چاہے ایک لفظ ہو یا ایک سے زیادہ لفظ ہو جب وہ مسند علیہ بن رہا ہے تو حکمن کیا ہے ایک کلمہ تو زیدن قام ابوہ یہ قام ابوہ سارا کیا بن رہا ہے مسند بن رہا ہے تو یہ حکمن ایک کلمہ ہے زیدن ابوہ قائم یہ ابوہ قائم سارا کیا ہے حکمن ایک کلمہ ہے زیدن قائم ابوہ یہ قائم ابوہ یہ سارا کیا ہے یہ مسند بہی بن رہے ہیں تو یہ ایک ہی کلمہ ہے یعنی حکمن ایک کلمہ ہے تو حکمن کلمہ کسے کہیں گے جو مسند بھی ہی یا مسند علی بن سکے بھئی اس کے بعد پھر دوسرا اشکال یہ ہوا تھا کہ جسقن محملن اور دیزن مقلوب زیدن یہ بھی کلام کی تعریف سے خارج ہو گئے کیونکہ جسقن محملن اس کے اندر جسقن تو ہے محمل اور محمل کا لفظ جو ہے وہ ہے کلمہ اس کا معنی ہے لفظ جس کا معنی نہ ہو تو ایک ہی کلمہ سے کلام حاصل ہو رہا ہے اور سب اس کو کلام کہتے ہیں تو صاحب جامی نے جواب دے دیا کہ نہیں بھئی یہ بھی کیا ہے حکمن کلمہ ہے کیونکہ یہ مسند علی بن رہا ہے یہ حاضل لفظ کی تعویل میں ہے بات سمجھ میں آگئے اسی طرح دیزن مقلوب زیدن اس کے اندر بھی جو دیز ہے یہ ہے تو محمل لیکن یہ حاضل لفظ کی تعویل میں ہے یعنی حکمن یہ بھی کلمہ ہے اسی طرح اضرب اور لا تضرب حقیقت میں تو ایک ہی کلمہ ہے اضرب لیکن اس کے اندر ایک اور کلمہ حکمن موجود ہے اور وہ کیا ہے انتا تو اضرب کے اندر ایک کلمہ ہوا حقیقتاً اور ایک کلمہ ہوا حکمن تو یہ دو کلمہ ہیں اسی طرح لا تضرب بھی اس میں داخل ہو گیا لا تضرب حقیقت میں تو ایک کلمہ ہے لیکن حکمن دو کلمہ ہیں کیونکہ اس کے اندر انتا ضمیر موجود ہے وہ حکمن کلمہ ہے بات سمجھ میں آگئے اس کے بعد صاحب جامین نے آپ کو بتلایا کہ ایک ہے کلام اور ایک ہیں اس کے متعلقات تو یہ سارے مجموعے کو کلام کہیں گے یا کلام صرف مسند اور مسند علیہ کو کہیں گے تو بتلایا کہ صاحب کافیہ کی عبارت سے تو ظاہر یہی ہوتا ہے کہ صاحب کافیہ کے نزدیک جو متعلقات ہوتے ہیں کلام کے وہ بھی کلام کے اندر داخل ہیں کلام کا حصہ ہیں جیسے ذربت زیدن قائمان فی الداری متعلقات بھئی متعلقات کے اندر یہ منصوبات اور جار مجرور سب داخل ہو گئے بھئی اس میں مفعول مطلق بھی آگیا مفعول بیہی بھی آگیا مفعول فیہ بھی آگیا مفعول لہو بھی آگیا مفعول معہو بھی آگیا حال بھی آگیا تمیز بھی آ گئی جار مجرور وغیرہ یہ سب کیا ہیں یہ متعلقات فعل ہیں یہ کیا ہیں یہ متعلقات فعل یا متعلقات کلام ہیں تو کیا یہ بھی کلام کا حصہ ہیں کلام کے اندر داخل ہیں یا کلام صرف مسند اور مسندلے کا نام ہے تو کہتے ہیں صاحب کافیہ کی تعریف سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سب کلام کے اندر داخل ہیں کیونکہ صاحب کافیہ نے اپنی تعریف میں کوئی حصر نہیں کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کلام وہ ہے جو متضمن ہو دو کلموں کو فقط فقط وغیرہ کیونکہ قید انہوں نے نہیں بڑھائی جس سے پتا چلتا کہ دو ہی کلمیں صرف وہ ہیں کلام ہیں باقی نہیں تو ظاہر یہی ہے کہ یہ متعلقات کلام کی تعریف میں داخل ہیں یہ بھی کلام کا حصہ ہیں اور صاحب مفصل نے جو کلام کی تعریف کی ہے انہوں نے کہا ہے تو انہوں نے دیکھو خبر کو بھی معرفہ لے آئے اور خبر معرفہ ہو تو وہ حصر کا فائدہ دیتی ہے معلوم ہوا کلام وہی ہے جو مرکب ہو دو ایسے کلموں سے کہ ان میں سے ایک قیسنا دو دوسرے کی طرف معلوم ہوا کلام صرف مسند اور مسندلے سے مرکب ہے باقی متعلقات وہ کلام سے خارج ہیں تو ضرب تو زیدن قائمن فدار کے اندر ان کے نزدیک صاحب مفصل کے نزدیک صرف ضرب تو کلام ہے زیدن قائمن اور فدار یہ سب کیا ہیں کلام سے خارج ہیں آگے دیکھئے آج کا سبق اب یہاں سے مزید تحقیق کر رہے ہیں صاحب جامی کہ ایک ہوتا ہے جملہ اور ایک ہوتا ہے کلام کیا جملہ اور کلام ایک چیز ہیں یا الگ الگ ہیں بھئی جملہ اور کلام ایک چیز ہیں یا الگ الگ چیز ہیں تو یاد رکھو مشہور قول یہی ہے کہ جملہ اور کلام مترادف ہیں جو جملہ ہے وہ کلام ہے اور جو کلام ہے وہ جملہ ہے لیکن محققین علماء فرماتے ہیں کہ نہیں جملہ عام ہے اور کلام خاص ہے ہر جملہ کلام نہیں ہر جملہ بعض جملے وہ کلام ہیں بعض جملے وہ کلام نہیں تو ہر جملہ کلام نہیں لیکن ہر کلام کیا ہے جملہ ہے جیسے ہر انسان کیا ہے حیوان ہے لیکن ہر حیوان انسان نہیں ہے تو جملہ ہوا عام اور کلام ہوا خاص جیسے حیوان کیا ہے عام اور انسان کیا ہے خاص تو محققین فرق کرتے ہیں دونوں میں علماء محققین فرماتے ہیں کہ کلام وہ ہے جس میں ایسا اسناد آئے جو مقصود لذاتی ہی ہو توجہ سے سمجھ لو کلام اس جملے کو کہیں گے کہ جس کے اندر جو اسناد آئے وہ مقصود ہو بھئی وہ کیا ہو وہ اپنی مقصود لذاتی ہی ہو اپنی ذات کے اعتبار سے مقصود ہو یعنی اسی کا فائدہ مخاطب کو پہنچانا مقصد ہو اسی کا فائدہ مخاطب کو پہنچانا مقصود ہو توجہ ہے بھئی یاد رکھو ایک ہے اسناد مقصود لذاتی ہی اور ایک اسناد ہے غیر مقصود لذاتی ہی اسناد مقصود لذاتی ہی اس کو کہتے ہیں وہ اسناد جو اپنی ذات کے اعتبار سے ہی مقصود ہوتا ہے اسی کا فائدہ مخاطب کو پہنچانا ہوتا ہے وہی بات مخاطب کو بتلانا ہوتی ہے وہی بات مخاطب کو بتلانا ہوتی ہے وہی اسناد مقصود ہوتا ہے اسی کا فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں آپ دوسرے کو کلام کے ذریعے اور ایک اسناد غیر مقصود لی ذاتی ہی ہوتا ہے غیر مقصود لفظوں سے ظاہر ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے مقصود نہیں ہے بلکہ وہ کسی دوسرے اسناد کے لیے وسیلہ بن رہا ہے وہ کسی دوسرے اسناد کے لیے وسیلہ بن رہا ہے اور وہ اسناد اس پر موقوف ہے یہ اسناد ہے تو وہ ولا اسناد بھی ہے یہ نہیں تو وہ ولا بھی نہیں ہے جیسے ذرا اس مثال پر نظر رکھو جو کل میں نے آپ کو مثالیں لکھوائی تھیں تین مثالیں ذرا پہلی مثال پر نظر رکھو یہاں آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اسناد مقصود لی ذاتی ہی کسے کہتے ہیں اور اسناد غیر مقصود لی ذاتی ہی کسے کہتے ہیں بھئی دیکھئے پہلا جملہ میں نے آپ کو لکھوایا زیدن قاما ابوہو میں نے کیا کہا تھا زید کی گرد ایک دائرہ لگاؤ اور قاما ابوہو کے گرد دوسرا دائرہ لگاؤ پہلا دائرہ کس کا ہے زید یہ مسند الہ ہے اور دوسرا دائرہ اس میں ہے قاما ابوہو یہ ہے مسند بھی بھئی یہ مسند بن رہا ہے تو ایک اسناد ان دونوں کے درمیان ہے زید اور قاما ابوہو کے درمیان ایک اسناد قاما ابوہو یہ جو صرف خبر ہے خبر اس پہ اب نظر رکھو اس کے اندر بھی ایک اسناد ہے لیکن وہ اسناد اپنی ذات کے اعتبار سے مقصود نہیں ہے جو خبر ہے خبر کے اندر اسناد وہ مقصود نہیں ہے بلکہ کونسا اسناد مقصود ہے یہ جو زید اور قامہ ابوہو کے درمیان اسناد ہے یہ والا اسناد مقصود ہے آپ جب یہ جملہ بولتے ہیں زیدن قامہ ابوہو زیدن آپ شروع میں جو زیدن مبتدہ کو لے آئے اور قامہ ابوہو آگے خبر لے آئے تو یہ جو زیدن اور قامہ ابوہو کے درمیان اسناد ہے یہ آپ دوسرے کو بتلانا چاہتے ہیں اس کا فائدہ دینا چاہتے ہیں یہ بات اس کو بتلانا چاہتے ہیں کہ زید کون ہے قامہ ابوہو ہے تو یہ اسناد مقصود لذاتی ہی ہے یہی آپ دوسرے کو بتلانا چاہتے ہیں لیکن اسی جملے کے اندر ایک اور اسناد بھی آیا کونسا قامہ ابوہو قامہ وہ بھی اسناد ہے لیکن وہ اسناد مقصود نہیں اگر مقصود ہوتا تو آپ شروع میں زید نہ لے کر آتے آپ سیدھا سیدھا کہہ دیتے قام ابو زیدن قام ابو زیدن کہہ دیتے لیکن آپ نے قام ابو زیدن نہیں کہا زید کو شروع میں لے آئے معلوم ہوا زید اور قام ابو کے درمیان جو اسناد ہے یہ آپ دوسرے کو بتلانا چاہتے ہیں اس کا فائدہ آپ دینا چاہتے ہیں لیکن یہ والا اسناد خود موقوف ہے کس پر یہ اسناد کب سمجھ میں آئے گا جب قام ابو والا اسناد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو یہ جو اسناد جو مقصود ہے یہ موقوف ہو گیا کس پر قام ابو والا اسناد پر کس پر قام ابو والا اسناد پر موقوف ہوا لیکن وہ خود مقصود نہیں تو ایک اسناد وہ ہوتا ہے جو خود اپنی ذات کے اعتبار سے مقصود ہوتا ہے جیسے زیدن اور قام ابو کے درمیان ہے یہ اپنی ذات کے اعتبار سے مقصود ہے اور ایک اسناد وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے مقصود نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کلام کا اس جملے کا ایک جز ہوتا ہے ایک حصہ ہوتا ہے جیسے قامہ ابوہو قامہ کا اسناد ہے کس کی طرف ابوہو کی طرف لیکن یہ اسناد مقصود لذاتی ہی نہیں ہے ہاں یہ اسناد وسیلہ بن رہا ہے اس کی وجہ سے دوسرا اسناد پہلا والا بھی ہے یہ نہ ہوتا تو پہلا اسناد بھی نہ ہوتا تو پہلا اسناد اس پر موقوف ہے تو اسناد غیر مقصود لذاتی ہی وہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے اسناد کے لئے کیا بنے وسیلہ بنے یعنی وہ دوسرا اسناد کیا ہو اس پر موقوف ہونا ضروری نہیں ہے موقوف ہونا لیکن برحال وسیلہ بنتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہاں پر بھی قامہ ابوہو کے درمیان اسناد آئے گا تو پھر ہی اس سارے جملے کا آپ اسناد زید کی طرف کر سکیں گے اگر یہ قامہ ابوہو کے درمیان اسناد نہ آیا تو اس سارے کا آپ اسناد زید کی طرف نہیں کر سکتے پھر سارے کا اکٹھا اسناد ہو گئی نہیں پھر تو الگ الگ کلیمیں ہوں گے تو اسناد مقصود لذاتی ہی کسے کہتے ہیں وہ اسناد جو اپنی ذات کے اعتبار سے مقصود ہو جس کا فائدہ مخاطب کو پہنچانا مقصود ہو یعنی اس کو وہ بات بتلانا مقصود ہے اور جبکہ اسناد غیر مقصود لذاتی ہی وہ ہے کہ جس کا فائدہ مخاطب کو پہنچانا مقصود نہیں ہوتا وہ اپنی ذات کے اعتبار سے مقصود نہیں ہے ہاں دوسرا اسناد جو ہے وہ اس پر موقوف ہے یا یہ اس کے لئے کیا بن رہا ہے وسیلہ بن رہا ہے دوسری مثال لے لو دوسری مثال لے لو مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جا اللہ زی زارہ بکا لکھو ذرا اپنے سامنے جملہ جا اللہ زی زارہ بکا دیکھو جاہ ہے فیل توجہ ہے ذرا عبارت پر نظر رکھو جاہ ہے فیل اللہ زی مرفو محلن اس میں موصول ترکیب سمجھ میں آرہی ہے اللہ زی مرفو محلن اس میں موصول مرفو کیوں کیونکہ یہ فائل ہے جاہ کا اور فائل مرفو ہوتا ہے محلن کیوں کیونکہ یہ مبنی ہے اللہ زی اس میں موصول ہے مبنی ہے اس میں موصول ہے اور موصول کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے سلہ اور سلہ جملہ ہوتا ہے تو اللہ زی مرفو محلن اس میں موصول آگے زارہ بکا زارہ بکا فیل اس کے اندر ہوا زمیر مرفوع محلن اس کا فاعل جو کس کو راجے اللذی کو کیونکہ جملہ ہے جملے کو کسی بھی چیز سے جوڑنا ہو ربط چاہیے تو صلح بھی جملہ ہوتا ہے اس کو بھی موصول سے جوڑنے کے لئے ربط چاہیے تو ضربہ کے اندر ہوا زمیر مرفوع محلن جو فاعل ہے راجے ہے اللذی کو اور کاف زمیر منصوب محلن مفعول بہی ہے فیل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلح ہوا اس میں موصول کا موصول صلح مل کر یہ فاعل ہوا جاء کے لئے اور جاء فیل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا جاء اللذی زاربہ کا آیا وہ آدمی زاربہ کا جس نے آپ کی پٹائی کی تھی وہ آدمی جس نے آپ کی پٹائی کی تھی وہ آیا ہے اب مجھے بتائیے اس جملے پر نظر رکھو میں آپ کو یہ خبر دیتا ہوں جاء اللذی زاربہ کا وہ آدمی آیا ہے جس نے آپ کی پٹائی کی تھی اب بتائیے مجھے میں آپ کو کیا بتلانا چاہتا ہوں اس آدمی کا آنا بتلانا چاہتا ہوں یا یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اس نے آپ کی پٹائی کی تھی جاء اللذی زاربہ کا وہ آدمی آیا ہے جس نے آپ کی پٹائی کی تھی میں آپ کو کیا بتلانا چاہتا ہوں اس آدمی کا آنا بتلانا چاہتا ہوں یا یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی نے آپ کی پٹائی کی تھی بھئی وہ تو آپ کو پہلے ہی پتہ ہے پٹائی ہوئی ہی آپ کی ہے تو اس کی تو خبر سب سے زیادہ آپ کو ہے ایک آدمی نے آپ کی پٹائی کی ہے میں یہ آپ کو نہیں بتلانا چاہتا یہ میرا مقصد نہیں ہے میں بتلانا چاہتا ہوں اس آدمی کا آنا اس آدمی کا تو دیکھو اس جملے میں دو اسناد ہیں ایک جاہا کا اسناد ہے کس کی طرف اللہزی کی طرف اور ایک زارباکہ کے اندر اسناد ہے زارباکہ کے اندر لیکن یہاں مقصود لی ذاتی ہی کونسا اسناد ہے جو جاہا کا اسناد ہو رہا ہے اللہزی کی طرف یعنی وہ آدمی آیا ہے یہ بتلانا مقصود ہے اس نے آپ کی پٹائی کی ہے یہ بتلانا مقصد نہیں وہ تو آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ ایک آدمی نے آپ کی پٹائی کی ہے بات سمجھ میں آگئے تو ایک اسناد ہوا جاہا اور اللہزی کے درمیان اور ایک اسناد ہوا زاربا کے اندر تو جاہا کا جو اللہزی کی طرف اسناد ہے یہ ہے مقصود لی ذاتی ہی اس کا فائدہ بتلانا مقصد ہے یعنی یہ بات میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں جا اللہزی وہ آدمی آیا ہے وہ آدمی یہ بات میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں اور جو زاربا کا جو ہے وہ وسیلہ ہے وہ زاربا کا اللہزی سے جڑے گا تو پھر ہی کلام کا معنی پورا سمجھ میں آئے گا تو وہ وسیلہ ہے یہ اسناد اس پر کیا ہے موقوف ہے تو اسناد مقصود لی ذاتی ہی کسے کہتے ہیں کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے مقصود ہوتا ہے یعنی جس کی خبر دوسرے کو آپ دینا چاہتے ہیں جو بات آپ دوسرے کو بتلانا چاہتے ہیں اور اس اسناد کے اندر کوئی اور اسناد آجائے تو وہ کیا ہے غیر مقصود لی ذاتی ہی ہے اس کا بتلانا مقصد نہیں ہاں اس سے بات واضح ہو جائے گی اس کے بغیر بات واضح نہیں ہوگی تو وہ جو دوسرا اسناد ہے جو اس کے اندر آیا ہے پہلے اسناد کے اندر آیا ہے توجہ ہے ذرا پھر اس جملے پہ نظر رکھو جاء اللہ ذی ذرہ بکا جاء کے گرد دائرہ لگاؤ یہ ہے مسند بھی ہی فیل کیا بنتا ہے مسند اور اللہ ذی ذرہ بکا اس سارے کے گرد دائرہ لگاؤ یہ ہے مسند علی بھئی تو اب دیکھو مسند علی کے اندر جو اسناد آیا ہے وہ مقصود نہیں ہے بلکہ یہ جاء کا جو اسناد ہوا ہے اللہ ذی ذرہ بکا کی طرف یہ کیا ہے مقصود ہے یہ کیا ہے مقصود ہے اور وہ جو مسند علی کے اندر اسناد آیا ہے وہ وسیلہ ہے اس کی وجہ سے مسند علی سمجھ میں آ رہا ہے اگر صرف اللہ ذی کہتے زارہ بکا نہ کہتے تو یہ سمجھ میں نہ آتا کہ اللہ ذی سے کون مراد ہے کیونکہ موصول کے لئے ہمیشہ صلح چاہیے تو حاصل ہے کلام یہ کہ جو جملہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے اس جملے کا جو بنیادی اسناد ہے جو آپ دوسرے کو بات پتلانا چاہتے ہیں وہ مقصود ہوتا ہے اور اس جملے کے اندر اور جملے آ جائیں اس جملے کے اندر اور جملے آ جائیں وہ جملے تو ہیں وہ مقصود لذاتی ہی نہیں ہیں بھئی یہ جو ابھی میں نے مثال لکھوائی یہ جملہ کیا بنا سلہ بنا اسی طرح جملہ کا بھی کیا بنتا ہے خبر جیسے ابھی میں نے پہلی مثال کروائی زیدن قام ابوہو زیدن یہ قام ابوہو پورا جملہ ہے یہ خبر بن رہا ہے تو جملہ کبھی سلہ بنتا ہے جملہ کبھی خبر بنتا ہے جملہ کبھی صفت بنتا ہے جملہ کبھی حال بنتا ہے جملہ کبھی مزافلے بنتا ہے جملہ کبھی جملہ کبھی قسم بنتا ہے اور جملہ کبھی شرط بنتا ہے توجہ ہے شرط بنتا ہے یہ سارے غیر مقصود لذاتی ہی ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں بھئی جب جملہ صفت بنا تو موصوف صفت سے مل کر یہ جملے کا ایک حصہ بنے گا توجہ ہے جملہ کبھی کیا بنتا ہے ایک جملے کے اندر دوسرا جملہ آتا ہے وہ جو ایک جملے کے اندر دوسرا جملہ آیا ہے وہ کبھی کیا بنتا ہے کبھی وہ خبر بنتا ہے زیدن قام ابوہو تو زیدن قام ابوہو کے اندر قام ابوہو کیا آگیا جملہ جا اللذی زاربہ کا اس کے اندر کیا آگیا زاربہ کا جملہ آگیا اسی طرح کسی جملے کے اندر کوئی جملہ وہ صفت بن رہا ہوتا ہے اس کا موصوف ہوتا ہے اس کے اندر اسی طرح کسی جملے کے اندر ایک جملہ حال بن رہا ہوتا ہے اسی طرح کسی ایک جملے کے اندر ایک جملہ مذافلے بن رہا ہوتا ہے وغیرہ اسی طرح جملہ شرطیہ کے اندر ایک جملہ جو ہے وہ شرط بن رہا ہوتا ہے یاد رکھو یہ سارے غیر مقصود لی ذاتی ہی ہیں جب جملہ خبر بنے تو غیر مقصود لی ذاتی ہی ہے خبر نہیں مقصود بلکہ اس خبر کا جو اسناد ہے مبتدا کی طرف وہ کیا ہے وہ مقصود ہوتا ہے جملہ کبھی صفت بنتا ہے تو وہ صفت نہیں مقصود ہوتی بلکہ اس جملے کے اندر جو دوسرا اسناد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جملہ کبھی حال بنتا ہے لیکن حال نہیں مقصود ہوتا وہ جو جملے کے اندر دوسرا اسناد ہے اصل اسناد ہے وہ مقصود ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو اسناد مقصود لی ذاتی ہی کس کو کہتے ہیں جو اپنی ذات کے اعتبار سے مقصود ہو جو دوسرے کو آپ خبر دینا چاہتے ہیں جملے کے اندر جو جملہ آجائے جو اندر جملہ آیا ہے وہ مقصود نہیں ہوتا اور اس کی کئی صورتیں کبھی وہ خبر بن کر پورا جملہ اندر آجائے گا کبھی وہ صفت بن جائے گا کبھی حال بن جائے گا کبھی وہ شرط وغیرہ بنے گا اسی طرح جو قسم ہے قسم ہے مثلا آپ کسی سے کہتے ہیں واللہ میں آپ کی ضرور پٹائی کروں گا یہ جو واللہ ہے آپ نے ترکیب پڑی ہوگی یہ متعلق ہے اقسمو فیل سے اقسمو میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی اقسمو فیل انا ضمیر فائل اور واللہ جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اقسمو سے اقسمو فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا قسم ہے کیا ہے اور یہ قسم آپ کس کیوں کہتے ہیں واللہ میں آپ کی ضرور پٹائی کروں گا مجھے بتائیے یہ واللہ کہنا مقصود تھا یا لازری بننکا کہنا مقصود ہے یہ جو آگے جواب قسم ہوتا ہے یہ مقصود ہوتا ہے یہ جو قسم ہوتی ہے یہ تو اسی جواب قسم میں تاقید پیدا کرتی ہے یعنی آپ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ میں ضرور آپ کی پٹائی کروں گا تو قسم کیا ہے وہ غیر مقصود ہوتی ہے مقصود کیا ہوتا ہے جواب قسم اسی طرح شرط اور جزا ہیں شرط اور جزا میں جزا اصل ہے شرط اس کے لئے قید ہوتی ہے این تذریب اذریب اگر آپ پٹائی کریں گے تو میں بھی پٹائی کروں گا تو اصل مقصود یہاں اذریب ہے میں پٹائی کروں گا این تذریب اس کے لئے قید ہے کہ میں کب پٹائی کروں گا اگر آپ نے پٹائی کی تو پھر میں بھی پٹائی کروں گا تو شرط جو ہوتی ہے وہ جزا کیلئے قید ہوتی ہے اصل جزا ہے چنانچہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ شرط اور جزا میں سے جزا اصل ہے اور جملہ شرطیہ ہے یہ شرط اور جزا سے مل کر جملہ کیا بنے گا جملہ شرطیہ توجہ ہے بعض طلبہ اس کو شرطیہ جزائیہ کہتے ہیں شرطیہ جزائیہ نہیں کہنا اس کا نام جملہ شرطیہ ہے جملہ شرطیہ کے اندر ہی خود ہی جزا ہوتی ہے تو بعض طلبہ اس کا کیا نام لیتے ہیں جملہ شرطیہ جزائیہ یہ غلط ہے یہ نام بیٹ جملہ شرطیہ جزائیہ نہ کہیں بلکہ کیا کہیں جملہ شرطیہ کہیں بس جب جملہ شرطیہ کہہ دیا تو اسی کے اندر چھرت بھی آگئی اور جزا ان دونوں سے مل کر ہی جملہ شرطیہ بنتا ہے ان کے بغیر نہیں تو جملہ شرطیہ کے اندر یاد رکھو اصل جو ہے نا وہ جزا ہے اگر جزا جملہ خبریہ ہو تو ہم کہیں گے جملہ شرطیہ خبریہ ہے اگر جزا کیا ہو جزا کیا ہو جملہ خبریہ بھئی جملہ یا خبریہ بھی ہو سکتا ہے انشائیہ بھی ہو سکتا ہے نا توجہ ہے جملہ زیدن قائمون جملہ خبریہ ہے یا انشائیہ ہے خبریہ ہے اور ایز ریب زیدن یہ کونسا جملہ ہے یہ عمر ہے یہ انشائیہ ہے تو جملہ دو قسم پر ہے یا خبریہ ہوگا یا انشائیہ اب جو جملہ شرطیہ آئے یاد رکھو یہ بھی کبھی خبریہ ہوتا ہے اور کبھی انشائیہ اب جملہ شرطیہ کو خبریہ کب کہیں گے اور جملہ شرطیہ کو انشائیہ کب کہیں گے تو جزا پہ نظر رکھنا اگر جزا کیا ہو خبریہ ہو تو یہ جملہ شرطیہ خبریہ کہلائے گا اور اگر جزا کیا ہو جملہ انشائیہ ہو تو یہ جملہ شرطیہ انشائیہ کہلائے گا تو معلوم ہوا یہ جو شرط ہے یہ جزا کے لیے قید ہوتی ہے اور شرط میں بھی جملہ ہوتا ہے یا نہیں انتظریب اگر آپ پٹائی کریں گے لیکن یہ مقصود لی ذاتی ہی نہیں مقصود کیا ہے جازا مقصود ہے شرط مقصود نہیں اسی طرح کبھی جملہ مضافلے بنتا ہے تو وہ بھی مقصود نہیں ہوتا تو بتلانا میں یہ چاہتا تھا کہ اسناد دو قسم پر ہے ایک اسناد وہ ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے مقصود ہوتا ہے اور دوسرا اسناد جو اپنی ذات کے اعتبار سے مقصود نہیں ہوتا یعنی اسی اسناد کے اندر ایک اور اسناد آ رہا ہوتا ہے ایک اور جملہ آ رہا ہوتا ہے وہ مقصود نہیں ہوتا تو علماء محققین فرماتے ہیں کہ جملہ عام ہے جملے کے اندر مسند مسند علیہ ہوں گے لیکن کبھی اس میں جو اسناد ہے وہ مقصود ہوگا کبھی مقصود نہیں ہوگا توجہ ہے جبکہ کلام وہ خاص ہے کلام کے اندر جو اسناد ہوگا وہ مقصود ہوگا وہ لہٰذا جا اللذی ذاربکا ذاربکا کے اندر بھی اسناد آیا لیکن وہ مقصود نہیں لہٰذا اس کو جملہ کہیں گے لیکن کلام نہیں کہیں گے اور جا اللذی ذاربکا یہ جا کا اسناد ہو رہا ہے اللذی ذاربکا کی طرف یہ کیا ہے مقصود ہے تو اس کو کلام کہیں گے جا اللذی ذاربکا یہ سارا کلام ہے اور صرف ذاربکا وہ جملہ تو ہے کلام نہیں توجہ ہے اور نیز پھر بولو جا اللذی ذاربکا یہ جو پورا جملہ ہے یہ جو جا کا اسناد ہے اللذی کی طرف تو یہ جا اللذی ذاربکا یہ کلام بھی ہے اور جملہ بھی ہے یہ کلام کیونکہ جملہ عام ہے چاہے مقصود ہو چاہے مقصود نہ ہو تو یہ جملہ بھی ہے اور کلام بھی ہے اور ذاربکا وہ جملہ تو ہے کلام نہیں کیونکہ وہ مقصود لذاتی ہی نہیں ہے تو جملہ عام ہے چاہے مقصود لذاتی ہی ہو چاہے نہ ہو اور کلام کیا ہے خاص جو کیا ہوگا مقصود لے ذاتی ہی ہوگا دوسری مثال میں نے کیا لکھوائی تھی زیدن قامہ ابوہو تو یہ جو قامہ ابوہو کو اسناد ہے زید کی طرف یہ اسناد مقصود لے ذاتی ہی ہے لہٰذا یہ کلام بھی ہے اور جملہ بھی ہے لیکن قامہ ابوہو یہ اسناد مقصود لے ذاتی ہی نہیں لہٰذا یہ جملہ تو ہے کلام نہیں ہے ہاں اکیلا قامہ ابوہو ہوتا صرف یہ جملہ آپ بولتے پھر یہ بھی مقصود لے ذاتی ہی بن جاتا لیکن آپ نے اس کو کس طرح بولا ہے کہ یہ ایک جملے کا جلز ہے تو جملہ عام ہے کلام بھی جملہ ہے کیونکہ مقصود لے ذاتی ہی ہو اور ہو سکتا ہے مقصود لے ذاتی ہی نہ ہو اور کلام خاص ہے اس میں ہمیشہ اسناد کیا ہوگا مقصود لے ذاتی ہی ہوگا بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے کتاب پر سم معلم پھر تو جان لے انہ صاحب المفصلی وصاحب اللبابی ذہبا الہ ترادو فی الکلامی والجملتی جی صاحب مفصل میں بیان کر چکا ہوں علامہ زمخشری ہیں بھئی علامہ زمخشری جن کی کتاب مفصل ہے بہت قیمتی کتاب اور اسی سے صاحب کافیہ نے کافیہ اخذ کی اسی سے اخذ کرتے ہوئے کافیہ کتاب لکھی ہوئی تو یہ علامہ زمخشری ہیں یاد رکھو ان کا انتقال ہوا ہے پانچ سو اٹھتیس ہجری میں علامہ زمخشری کا انتقال کب ہوا پانچ سو اٹھتیس ہجری میں انتقال ہوا ہے جبکہ صاحب کافیہ جو ہیں ان کا انتقال چھ سو چھالیس ہجری میں ہوا ہے اور یہ جو صاحب لباب ہیں صاحب لباب بھئی یہ ان کا نام ہے تاج الدین محمد ابن محمد ان کا نام بھی محمد ان کے والد کا نام بھی محمد تو یہ ہیں تاج الدین محمد ابن محمد یہ بھی بہت بڑے نحوی گزرے ہیں اور ان کی کتاب ہے بھئی لباب الاعراب بڑی مشہور کتاب ہے علم نحو میں بھئی لباب الاعراب بھئی تو اسی کی نسبت سے ان کو صاحب لباب کہتے ہیں کہ لباب کتاب والے تو صاحب مفصل کون ہیں علامہ زمخشری ترجمہ کیا ہوگا صاحب المفصل مفصل کتاب والے اور صاحب اللباب کا کیا ترجمہ ہوگا لباب کتاب والے یعنی علامہ تاج الدین محمد ابن محمد بھئی آپ کو بتلائیں گے صاحب جامی کہ علامہ زمخشری اور صاحب لباب دونوں اسی بات کی طرف گئے ہیں کہ کلام اور جملہ مترادف ہیں انہوں نے کوئی فرق نہیں کیا انہوں نے کیا کہا جو جملہ ہے وہ کلام ہے اور جو کلام ہے وہ جملہ ہے انہوں نے اسناد کے مقصود لزاتی ہی اور غیر مقصود لزاتی ہی کا اعتبار نہیں کیا تو ان کے نزدیک معلوم ہوا جا اللذی زربا کا یہ سارا بھی کلام اور زربا کا یہ بھی کلام ہے اور کہتے ہیں صاحب کافیہ کے کلام سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے صاحب کافیہ کے کلام سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ جملہ اور کلام جو ہیں وہ مترادف ہیں چنانچہ صاحب کافیہ نے کلام کی کیا تعریف کی کلام وہ لفظ ہے جو متضمن ہو دو کلموں کو اسناد کے ساتھ اسناد کے ساتھ انہوں نے مقصود لزاتی ہی کی قید کا اضافہ نہیں کیا تو یہ اسناد عام ہے مقصود لزاتی ہی کو بھی شامل اور غیر مقصود لزاتی ہی کو بھی شامل ہے تو معلوم ہوا ان کے نزدیک جملہ اور کلام مترادف ہیں جو جملہ ہے وہ کلام ہے اور جو کلام ہے وہ جملہ ہے سم معلم پھر تو جان لے کہ انہ صاحب المفصلی وصاحب اللبابی ذہبا الہ ترادو فی الکلامی والجملتی کہ صاحب مفصل اور صاحب لباب جو ہیں وہ گئے ہیں اس بات کی طرف کے کلام اور جملہ مترادف ہیں وَقَلَامُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَّهُ اللَّهُ اَيْزَنْ يَنْظُرُ الْا ذَلِكَ اور مصنف کا کلام یعنی صاحب کافیہ کا کلام جو ہے وہ بھی اسی کی طرف دیکھ رہا ہے یعنی اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ کلام اور جملہ مترادف ہیں فَإِنَّهُ قَدْ اِكْتَفَا اس لیے کیونکہ صاحب کافیہ نے اکتفا کیا ہے فِي تَعْرِیفِ الْقَلَامِ کلام کی تاریف کے اندر بِذِكْرِ الْإِسْنَادِ مُطْلَقًا مُطْلَقًا إِسْنَاد کے ذکر پر مُطْلَقًا إِسْنَاد کا ذکر کیا ہے مُطْلَق کسے کہتے ہیں جس میں کوئی قیادہ نہ ہو تو انہوں نے بِلِ إِسْنَاد کہا مُطْلَقًا کہا اس کے ساتھ مقصود لِذَاتِهِ یا غیر مقصود لِذَاتِهِ کی قیادہ نہیں لگائی تو مُطْلَقِ إِسْنَاد کو ذکر کیا ہے اور مُطْلَقِ إِسْنَاد تو دونوں کو شامل ہے مُطْلَقِ إِسْنَاد تو جن میں إِسْنَاد ہو بھئی جملے میں بھی کیا ہوتا ہے إِسْنَاد کلام میں بھی کیا ہوتا ہے مقصود لِذَاتِهِ ہے یا نہیں اس کی تو بات ہی نہیں ہے بھئی تو دونوں کیا ہو گئے مترادف ہو گئے تو کہتے ہیں وَقَلَامُ الْمُسَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ اَيْزَنْ يَنزُرُ الْا ذَلِكَ اور مصنف یعنی صاحبِ کافیہ کا کلام بھی اسی طرف دیکھ رہا ہے یعنی اس سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے فَإِنَّهُ قَدْ اِكْتَفَى فِي تَعْرِفِ الْقَلَامِ بِذِكْرِ الْإِسْنَادِ مُتْلَقًا اس لئے کیونکہ صاحبِ کافیہ نے کلام کی تعریف میں اکتفا کیا ہے بِذِكْرِ الْإِسْنَادِ مُتْلَقًا مُتْلَقًا إِسْنَاد کے ذکر پر وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِكَوْنِهِ مَقْصُودًا لِذَاتِهِ اور صاحبِ کافیہ نے اس کو مقید نہیں کیا کہ وہ اسناد مقصود لِذَاتِهِ ہو اس کی قید انہوں نے نہیں بڑھائی وَمَنْ جَعَلَهُ أَخَصَّ مِنَ الْجُمْلَتِ اور جنہوں نے کلام کو خاص قرار دیا ہے مِنَ الْجُمْلَتِ جملے کے مقابلے میں جنہوں نے بعض علماء کیا فرماتے ہیں کلام خاص ہے جملہ عام ہے جملہ چاہے مقصود لِذَاتِهِ ہو یا مقصود لِذَاتِهِ نہ ہو لیکن کلام کیا ہوتا ہے مقصود لِذَاتِهِ تو معلوم ہے کلام خاص ہے اور جملہ عام ہے وہ تو کہتے ہیں وَمَنْ جَعَلَهُ أَخَصَّ مِنَ الْجُمْلَتِ اور جن علماء نے کلام کو جملے کے مقابلے میں زیادہ خاص قرار دیا ہے قَيَّدَهُ بِهِ انہوں نے کلام کو اس مقصوداً لِذَاتِهِ کے ساتھ مقید کیا ہے انہوں نے کلام کو مقصود لِذَاتِهِ ہونے کے ساتھ مقید کیا ہے فَحِينَ اِذِن يَسْدُقُ الْجُمْلَةُ وَعَلَى الْجُمْلِ الْخَبَرِيَّةِ الْوَاقِعَةِ اَخْبَارًا اَوْ اَوْصَافًا بِخِلَافِ الْكَلَامِ اچھا میں نے کیا بتایا بعضوں نے کیا کہا کہ کلام خاص ہے اور جملہ عام تو معلوم ہوا ان کے نزدیک وہ جملہ جو خبر بنے وہ جملہ تو ہے کلام نہیں اسی طرح وہ جملہ جو صفت بنے جملے کے اندر وہ جملہ کے اس جملے کے اندر ایک جملہ ہے اور وہ خبر بنے تو وہ خبر اس خبر کو وہ کیا کہتے ہیں جنہوں نے فرق کیا ہے اس کو وہ جملہ تو کہتے ہیں کلام نہیں کہتے توجہ ہے اور اسی طرح اگر پورا جملہ صفت بنے اس صفت کو یہ جو جملہ ہے اس کو وہ جملہ تو کہتے ہیں نہیں توجہ بھئی بعض علماء نے فرق کیا کیا فرق کیا کہ کلام خاص ہے اور جملہ عام تو جنہوں نے فرق کیا ہے ان کے نزدیک جا اللذی زاربہ کا یہ زاربہ کا یہ کیا ہے جملہ ہے لیکن کلام نہیں اسی طرح زیدن قام ابوہو ان کے نزدیک یہ جو قام ابوہو ہے یہ جملہ ہے لیکن کلام نہیں بات سمجھ میں آگے یہی بیان کر رہے ہیں فحین ازی یسدق الجملت علی الجمل الخبریت الواقع اخبارا اور اوصافا تو اس صورت میں یعنی اگر اس فرق کا اعتبار کیا جائے تو جملہ کا لفظ صادق آئے گا علی الجمل الخبریت ان جملہ خبریہ پر بھی الواقع اخبارا اور اوصافا جو خبر یا وصف واقع ہوتے ہیں جملہ کا لفظ ان جملوں پر بھی صادق آئے گا جو خبر بنتے ہیں یا وصف بنتے ہیں یا صلح بنتے ہیں یا شرط وغیرہ ان سب پر صادق آئے گا بخلاف الکلامی بخلاف کلام کیونکہ وہ ان پر صادق نہیں آئے گا وفی باز الحواشی صاحب جامی نے کیا بتلایا آپ کو کہ صاحب مفصل یعنی علامہ زمخشری اور صاحب لباب کیا فرماتے ہیں کہ جملہ اور کلام مترادف ہیں دونوں ایک ہی چیزیں اور صاحب کافیہ کے کلام سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے یہی معلوم ہوتا ہے اب آگے بتلا رہے ہیں کہ باز کافیہ کے حواشی میں یعنی کافیہ کی شروحات لکھنے والے باز علماء فرماتے ہیں کہ صاحب کافیہ کے نزدیک بھی کلام خاص ہے اور جملہ عام ہے بھئی کس طرح صاحب کافیہ نے تو کوئی ایسی قید ذکر نہیں کی انہوں نے صرف بل ایسناد فرمایا بل ایسناد المقصود لزاتی ہی وغیرہ کی کوئی قید انہوں نے نہیں لگائی کہتے ہیں نہیں بھئی اگرچہ صاحب کافیہ نے قید نہیں لگائی لیکن یہ جو کلام کی تاریخ میں ایسناد لائے ہیں صاحب کافیہ اس سے مراد وہی ایسناد مقصود لزاتی ہی ہے بھئی کس طرح وہ مراد ہے کہتے ہیں بل ایسناد میں علی فلام آیا ہے ال ایسناد وہ والا ایسناد خاص ایسناد مراد ہے ہر ایسناد مراد نہیں اور کونسا ایسناد مراد ہے جو مقصود لزاتی ہی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی کہتے ہیں اگر ان کی یہ بات لے لی جائے تو پھر تو صاحب کافیہ کے نزدیک بھی جملہ اور کلام میں فرق آ گیا کلام جو ہے اس میں ایسناد مقصود لزاتی ہی ہوتا ہے اور جملہ عام ہے چاہے وہ ایسناد مقصود لزاتی ہی ہو یا نہ ہو کہتے ہیں وہ فی باز الحواشی اور باز حواشی کے اندر ہے یعنی کافیہ کے باز حاشیوں میں ہے کہ ان المراد بلی اسناد ہوا الاسناد المقصود لزاتی ہی کہ اسناد کا لحظ جو تعریف کے اندر آیا اس سے مراد وہ اسناد ہے جو مقصود ہو اپنی ذات کے اعتبار سے وحین ایزی یقونو الکلام عند المصنف ایزا اخص من الجملت اور اس وقت یعنی اگر ایسا ہے تو پھر اس وقت کلام جو ہے وہ مصنف رحم اللہ کے نزدیک بھی جملہ کے مقابلے میں زیادہ خاص ہوگا اور جملہ عام ہوگا بات سمجھ میں آگئے وَلَا يَتَأَتَّا اَيْ لَا يَحْصُلُ ذَلِكَ اَيْ الْكَلَامُ اِلَّا فِي زِمْنِسْ مَيْنِ اَحَدُهُمَا مُسْنَدٌ وَالْآخَرُ مُسْنَدٌ اِلَيْهِ اَوْ فِي زِمْنِسْ مِنْ مُسْنَدٍ اِلَيْهِ وَفِعْلٍ مُسْنَدٍ وَفِي بَعْضٍ نُسَخِ اَوْ فِي فِعْلٍ وَاسْمٍ وَلَا يَتَأَتَّا بھئی پہلے اس طرف ذرا مطن کو دیکھ لو وَلَا يَتَأَتَّا ذَلِكَ اِلَّا فِي اسْمَيْنِ اَوْ فِي اسْمٍ وَفِعْلٍ وَلَا يَتَأَتَّا ذَلِكَ اور یہ کلام حاصل نہیں ہوتا وَلَا يَتَأَتَّا ذَلِكَ اور یہ کلام حاصل نہیں ہوتا اِلَّا فِي اسْمَيْنِ مگر کس کے اندر دو اسموں کے اندر اَوْ فِي اسْمٍ وَفِعْلٍ یا ایک اسم اور ایک فیل بھئی دیکھئے یہاں سے کلام کی تقسیم کر رہے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ کلام دو قسم پر ہے یا وہ جملہ اسمیاں ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا جملہ اسمیاں جس کا پہلا جو اسم ہو جملہ فعلیہ جو فعل اور فائل یا نائی فائل سے مل کر بنے دیکھو کلام کے لئے دو قلمیں ہونے چاہیں توجہ ہے کلام کی کیا تعریف کی مَا تَزَمَّنَا كَلِمَتَئِنِ بِلِسْنَادِ وہ لفظہ جو متضمن ہو دو قلموں کو اور وہ دو قلمیں بھی کس کے ساتھ ہوں اسناد کے ساتھ یعنی ان دونوں کے درمیان اسناد ہو معلوم ہوا کلام کے لئے دو قلمیں ضرور چاہیں اور ان دونوں کے درمیان اسناد بھی ہونا چاہیے بغیر اسناد کے نہ ہو اور قلمہ کی تو تین ہی قسمیں ہیں اسم فعل اور حرف تو ان میں سے اگر دو دو والے جوڑے بنائیں تو چھے صورتیں بنتی ہیں توجہ ہے کتنے جوڑے بنتے ہیں دو دو کے جوڑے اگر بنائیں تو کل کتنے جوڑے بنیں گے چھے کس طرح دو قلمیں لیے آپ نے دونوں اسم ہوں ایک صورت دونوں فعل ہوں دوسری صورت الکلام ما تظمنا کلمتینی کلام وہ ہے جو متظمن ہو دو قلموں کو اب دو قلموں کے اندر کتنی صورتیں بنتی ہیں چھے کیونکہ قلمیں کی تو تین ہی قسمیں اسم فعل اور حرف اور آپ کو چاہیے دو قلمیں تو ایک صورت یہ آپ دونوں اسم لے لیں گے یا ایک صورت یہ آپ دو فعل لے لیں گے تیسی صورت یہ آپ دو حرف لے لیں گے چوتھی صورت یہ ہے کہ ایک اسم لے لو اور ایک فعل لے لو پانچی صورت ہے اسم کے ساتھ فعل کے بجائے کیا لے لو حرف لے لو اور چھتی صورت یہ ہے کہ حرف اور فعل آپ لے لیں یہی چھے صورتیں بنتی ہیں اس کے علاوہ اور صورت نہیں بنتی آپ جوڑے بنانا چاہتے ہیں دو دو قلمیں لینا چاہتے ہیں اور کل قلمیں کی قسمیں کتنی ہیں تین ہیں تو چھے ہی صورتیں بنتی ہیں دونوں اسم ہوں گے یا دونوں فعل ہوں گے یا ایک قسم دوسرا فیل یا ایک قسم دوسرا حرف یا ایک فیل اور ایک حرف یہی چھے صورتیں بنتی ہیں اور ان چھے قسموں میں سے چھے جوڑوں میں سے صرف دو صورتوں میں کلام حاصل ہوتا ہے باقی صورتوں میں کلام نہیں حاصل ہوتا کیوں؟ کیونکہ کلام کے لیے ہمیں مصند علی بھی چاہیے اور مصند بہی بھی چاہیے اسناد چاہیے نا اسناد کے لیے ایک کو مصند علی بنائیں گے ایک کو مصند بہی بنائیں گے اور مصند علیہ اور مصند بہی میں نے آپ کچھ بتلایا تھا کہ اسم وہ مصند علیہ بھی بنتا ہے مصند بہی بھی بنتا ہے پھر صرف مصند بہی بنتا ہے مصند علیہ نہیں بنتا اور حرف نہ مصند علیہ بنتا ہے اور نہ مصند بہی بنتا ہے آئیے اب دیکھتے ہیں ان چھے جوڑوں میں کہ کس صورت میں کلام ہو سکتا ہے اور کس میں کلام نہیں ہو سکتا جی پہلی صورت ہم دو اسم لے آتے ہیں دو اسم ایک کو کیا بنا دو مصند علیہ دوسرے کو کیا بنا دو مصند بنا دو اسم مصند علیہ بھی بن سکتا ہے اور مصند بھی تو دیکھو کلام پورا ہو جائے گا دو اسموں سے کلام حاصل ہو جائے گا آپ کو دوسری صورت آپ دو فیل لے آؤ جب فیل لے آؤ فیل تو صرف مصند بھی ہی بن سکتا ہے مصند علیہ نہیں بن سکتا تو صرف مصند بھی ہی آپ کو ملے گا مصند علیہ نہیں ملے گا تو کلام پورا نہیں بات سمجھ میں آگئے اور تیسی سورت دو حرف آپ لے آؤ تو حرف نہ تو مسند علیہ بنتا ہے نہ مسند بھی تو اس سے بھی کلام آپ کو حاصل نہیں ہوگا توجہ ہے سبق کی طرح چوتھی سورت کیا ہے ایک اسم اور ایک فیل لے آؤ اسم بن جائے گا مسند علیہ اور فیل کیا بن جائے گا مسند بن جائے گا تو اس میں بھی آپ کو کلام حاصل ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئے ایک اسم ہو اور ایک فیل دو عسم تھے اس وقت بھی کلام حاصل ہو رہا تھا ایک عسم اور ایک فیل ہو پھر بھی کلام حاصل ہو رہا ہے چوتھی صورت چوتھی صورت کیا تھی آپ نے ایک عسم اور ایک فیل لیا عسم کو کیا بنایا مصند دے لیا اور فیل کو کیا بنایا مصند تو اس صورت میں بھی کلام حاصل ہو جائے گا پانچویں صورت لے آؤ ایک عسم لے آؤ اور ایک حرف لے آؤ تو عسم وہ مصند علیہ یا مصند دونوں میں سے ایک بنا لو اس کو اور حرف تو کچھ بھی نہیں بن سکتا تو اس صورت میں یا صرف مصند علیہ ملے گا اگر آپ نے اس اسم کو مصند علیہ بنایا اور تو اس صورت میں صرف یا تو مصند علیہ ہو سکتا ہے یا مصند بھی دونوں نہیں ہو سکتے کیونکہ ایک اسم ہے دوسرا تو حرف ہے وہ تو کچھ بھی نہیں بن سکتا اور چھٹی صورت کہ ایک فیل ہو اور ایک حرف تو فیل تو کیا بن سکتا ہے مصند بھی اور حرف نہ مصند علیہ بن سکتا نہ مصند بھی تو صرف مسند بھی آپ کے پاس ہے جبکہ کلام کے لیے تو دونوں ضروری ہیں معلوم ہوا چھے عقلی احتمال بنتے تھے کلمہ کی تین قسمیں ہیں اور دو دو کلموں کے جوڑے بناو تو کل کتنے عقلی احتمال بنے چھے ان چھے میں سے صرف دو صورتوں کے اندر کلام حاصل ہوگا باقی چار میں کلام حاصل نہیں کیونکہ کلام کے لیے کیا ضروری مسند علیہ بھی ضروری اور مسند بھی بھی ضروری اور وہ صرف دو صورتوں میں حاصل ہوگا کونسی دو صورتیں ہیں کہ دونوں اسم ہو یا دوسری صورت کیا ایک اسم ہو اور ایک فیل ہو اور جب دونوں اسم ہو تو کونسا جملہ بنے گا جملہ اسمیاں اور جب ایک فیل ہو اور ایک اسم ہو تو جملہ فیلیا بنے گا تو اب یہاں سے تقسیم کر رہے ہیں کلام کی کہ کلام کی دو ہی صورتیں ہیں یا تو وہ دونوں اسم ہوں گے یا ایک اسم اور ایک فیل ہوگا یعنی آسان لفظ میں یوں کہو کہ کلام کی دو ہی قسمیں ہیں یا وہ جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا اب ذرا صرف متن متن دوبارہ دیکھ لیں وَلَا يَتَعَتَّ ذَلِكَ ذَلِكَ سے اشارہ ہے کلام کی طرف اور وہ کلام حاصل نہیں ہوتا إِلَّا فِي اسمَيْنِ مگر کس میں؟ دو اسموں میں اَوْ فِي اسْمٍ وَفِعْلٍ یا ایک اسم اور ایک فعل میں صرف ان دو صورتوں میں کلام حاصل ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئے اب آئیے بھئی شرع پر کہتے ہیں وَلَا يَتَعَتَّ اَيْلَا يَحْسُلُو يَتَعَتَّ کے بعد اَيْلَا يَحْسُلُو یہ صاحبِ جامی کے الفاظ ہیں یہ دراصل یہاں سے يَتَعَتَّ کا معنی بیان کرنا چاہتے ہیں یاد رکھو يَتَعَتَّ کا مادہ ہے اَتَا يَأْتِ یعنی حمزہ تَا اور یا اَتَا يَأْتِ اَتَا يَأْتِ کا معنی ہے آنا یہ محموز بھی ہے محموز الفا ہے شروع میں حمزہ ہے اور یہ ناقص بھی ہے آخر میں یا ہے ناقصِ یائی ہے تو اَتَا يَأْتِ کا معنی ہوتا ہے آنا لیکن جب یہ بابِ تفعُل میں لے جائیں اس کو تَأَتَا تو پھر اس کا معنی آنا نہیں ہوتا اس کا معنی پھر ہوتا ہے آسان ہونا موافق ہونا حاصل ہونا تو یہی بیان کر رہے ہیں کہ وَلَا يَأْتَا اَتَا کا کیا معنی ہے اَلَا يَحْصُلُ یعنی یہ حاصل ہونے کے معنی میں ہے وَلَا يَأْتَا أَتَّا اَلَا يَحْصُلُ اور حاصل نہیں ہوتا ذَلِكَ وہ وہ حاصل نہیں ہوتا کیا حاصل نہیں ہوتا جی آئیل کلام یہ آگے صاحب جامی نے اس میں اشارہ کا مشارع نیلہ بتلا دیا کہ ذالکہ کے دریئے کس کی طرف اشارہ ہے کلام کی طرف اشارہ ہے توجہ ہے جی ذالکہ آئیل کلام جی کیسے پڑھیں گے الکلام الکلام الکلامی کیا پڑھیں گے بھئی مجھے بتائیے بھئی اعراب بتائیے الکلام کا کیا پڑھیں گے الکلامہ پڑھیں گے کیوں پڑھیں گے بھئی یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں یا آسان چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو یاد رکھیں میں نے بتایا تھا آئی حرف تفسیر ہے اور ماقبل میں ہوتا ہے مفسر اور ماباد میں ہوتا ہے مفسر یعنی تفسیر ہوتی ہے کیا ہوتی ہے تو یہ الکلام کس کی تفسیر ہے ذالکہ کی یعنی یہ کس کی طرف اشارہ ہے ذالکہ کی اشارہ کس کی طرف ہے کلام کی طرف یہ بتلا رہے ہیں اور ترکیب کے اعتبار سے میں نے بتلایا تھا کہ یہ جو آئی کا ماباد یہ بدل بنتا ہے تو ذالکہ ہوا مبدل منہو اور الکلام کیا ہوا بدل اور آپ نے پڑھا ہے کہ بدل پر وہی عراب آتا ہے جو کس پر آئے مبدل منہو پر اب ذالکہ پر کیا عراب ہے مجھے یہ بتاؤ وَلَا يَتَعَتَّ ذَالِكَ وَلَا يَتَعَتَّ ذَالِكَ یہ ذالکہ فاعل ہے یتَعَتَّقَ اور حاصل نہیں ہوتا وہ یعنی کلام تو یہ کیا ہے فاعل ہے اور فاعل کیا ہوتا ہے مرفو لیکن ذالکہ تو ہے اس میں اشارہ مبنی ہے اس پر تو عراب ظاہر نہیں یہ محلن مرفو ہے محلن مرفو اور الکلام وہ تو معرب ہے تو وہ لفظاً مرفو ہوگا کیونکہ بدل اور مبدل منہو کا عراب ایک ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئے وَلَا يَتَعَتَّ اَيْلَا يَحْسُلُ ذَالِكَ اَيْلْكَلَامُ اور وہ یعنی کلام حاصل نہیں ہوتا اِلَّا فِي زِمْنِسْمَئِنِ مگر دو اسموں کے زمن میں بھئی ادھر دیکھئے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عربی زبان میں جب ایک چیز کو ذکر کیا جائے پہلی دفعہ تو اس کا نام لیا جاتا ہے اور بعد میں اس کی طرف ضمیر لٹائی جاتی ہے ضمیر لہٰذا صاحبِ کافیہ کو صرف یہ کہنا چاہیے تھا وَلَا يَتَعَتَّ اِلَّا فِي اسْمَئِنِ وَلَا يَتَعَتَّ اِلَّا اور یَتَعَتَّ اِلَّا کے اندر ہوا ضمیر لٹا دیتے کلام کی طرف توجہ ہے اور وہ کلام حاصل نہیں ہوتا اِلَّا فِي اسْمَئِنِ مگر دو اسموں میں اَوْ فِي اسْمِ وَفِعْلِنِ یا ایک اسم اور ایک فلم تو لئیت آتا کے اندر ہوا ضمیر لٹا دیتے تو یہ صاحبِ کافیہ ذالی کا اس میں اشارہ کیوں لائے توجہ ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا اس کو کہتے ہیں وَزْعُ الْمُزْحَرِ مَوْزِعَ الْمُزْمَرِ اس میں ظاہر کو ضمیر کی جگہ رکھنا مقام تو ضمیر کا تھا لیکن لے آئے کس کو اس میں ظاہر یعنی اس میں اشارہ چاہے اس میں اشارہ ہو یا کوئی بھی اس میں ظاہر لے آئیں تو جب مقام ضمیر کا ہو اور اس کی جگہ کو اس میں ظاہر لائے جائے تو یاد رکھو یاد رکھو اس میں ہمیشہ کوئی نکتہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وَزْعُ الْمُزْحَرِ مَوْزِعَ الْمُزْمَرِ اس میں ظاہر کو رکھنا ضمیر کے مقام میں اور اس میں ہمیشہ کوئی نکتہ ہوتا ہے یہاں کیا نکتہ ہے صاحبِ کافیہ کی باتیں بڑی گہری ہوتی ہیں تو ذالکہ وہ لے کر آئے کیوں لے کر آئے بھئی حالانکہ صاحبِ کافیہ مختصر سے مختصر کلام کرتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے آپ نے کافیہ میں بھی پڑا ہوگا کہ صاحبِ کافیہ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کم سے کم لفظوں میں لمبی سے لمبی بات کر دوں تو جو ہے تو ایک ہے وَلَا يَتَعَتْتَا صرف اتنا کہہ دیتے اور ایک ہے وَلَا يَتَعَتْتَا ذالِقَ مختصر کلام کونسا صرف وَلَا يَتَعَتْتَا کہہ دیتے ذالِقَ نہ کہتے لیکن اس کے باوجود وہ ذالِقَ لے کر آئے معلوم ہوا کوئی نکتہ ہے کوئی گہری بات ہے تو گہری بات یہاں یہ کہ دراصل کہ دراصل یہاں احتمال تھا کہ يَتَعَتْتَا کی ہوا زمیر پیچھے ابھی بلکل اس کے ساتھ گزرا ہے بِلْإِسْنَاد کلام کس طرح ہے وَلْقَلَامُ مَا تَظَمَّنَ قَلِمَتَيْنِ بِلْإِسْنَادِ وَلَا يَتَعَتْتَا دیکھا بلکل ساتھ جڑا ہوا ہے بِلْإِسْنَادِ تو شبہ پڑتا شاید يَتَعَتْتَا کی زمیر اسناد کو راجے ہے اور اسناد ظاہر سی بات ہے کلام بلکل ٹھیک بنتا ہے ذرا آپ اسناد کی طرف زمیر راجے کریں اور وہ اسناد کونسا اسناد جو مُسْنَد اور مُسْنَدِلَے کے درمیان ہوتا ہے یعنی جو اسناد تام ہوتا ہے وہ حاصل نہیں ہوتا وہ اسناد وَلَا يَتَعَتْتَا کی زمیر ہم کس کو راجے کرتے ہیں اسناد اور وہ اسناد حاصل نہیں ہوتا اِلَّا فِي اسْمَئِنِ اَوْ فِي اسْمِ وَفِعْلِن مگر دو اسموں میں یا ایک اسم اور ایک فیل میں کلام پھر بھی ٹھیک بات بلکل ٹھیک وہ اسناد صرف دو اسموں میں آ سکتا ہے کیونکہ اس کے لئے مُسْنَد اور مُسْنَدِلَے دونوں چاہیے تو صرف دو اسموں میں آ سکتا ہے یا ایک اسم اور ایک فیل یا یَتَعَتْتَا کی زمیر میں احتمال تھا بِلْإِسْنَاد سے صرف دو تین لفظ پہلے گزرا ہے تَزَمَّنَ الْقَلَامُ مَا تَزَمَّنَ کَلِمَتَيْنِ تو تَزَمَّنَا سے جو مصدر مفہوم ہو رہا ہے فیل کے زمن میں مصدر ہوتا ہے یا نہیں فیل کا معنی کتنی چیزوں سے مرقب ہوتا ہے تین ایک اس میں معنی مصدری ہوتا ہے ایک زمانہ ہوتا ہے اور ایک نسبت الال فائد تو لہٰذا تَزَمَّنَ کے زمن میں تَزَمُن مصدر آگیا تو تَزَمُن کی طرف راجے کر سکتے ہیں یَتَعَتْتَا کی زمین اور معنی پھر بھی ٹھیک رہے گا معنی دیکھو کس طرح اب ہم تَزَمُن کی طرف زمین راجے کرتے ہیں وَلَا يَتَعَتْتَا اِلَّا فِي اسْمَئِنِ اور وہ تَزَمُن حاصل نہیں ہوتا مگر دو اسموں میں کلام کسے کہتے تھے ادھر دیکھئے وہ لفظ جو متَزَمِّن ہو دو کلموں کو کس کے ساتھ تو وہ تَزَمُنِ کلمتین بِلْإِسْنَاد حاصل نہیں ہوتا توجہ ہے وہ تَزَمُنِ اِسْنَاد وہ تَزَمُنِ اِسْنَاد حاصل نہیں ہوتا مگر دو اسموں میں دیکھو بات پھر بھی ٹھیک ہے بات سمجھ میں آگئے تو وَلَا يَتَعَتْتَا کے اندر اگر ضمیر لے آتے تو اس ضمیر میں تین احتمال بن جاتے کہ شاید یہ ضمیر اسناد کو راجے شاید یہ ضمیر تَزَمُن کو راجے یا شاید یہ ضمیر کلام کو راجے بھئی کلام کو بھی تو راجے ہو سکتی ہے تو اس میں تین احتمال تھے کس کس کو راجے ہو سکتی ہے تو اگر وَلَا يَتَعَتْتَا کہتے تو اس میں تین احتمال تھے پتہ نہ چلتا کہ یہ ضمیر کس کو راجے ہے اور ضمیر بہتر یہ ہے کہ دور والے کے بجائے قریب والے کو راجے کی جائے تو سب سے قریب ہے اسناد اس سے ذرا دور ہے تَزَمُن اور اس سے دور ہے کلام تو کلام سب سے دور ہے تو ضمیر میں کیا ہے کہ مرجع کہاں ہونا چاہیے قریب ہونا چاہیے تو زیادہ پھر بہتر کیا ہوتا کس کی طرف لوٹاتے اسناد کی طرف یا اس سے بڑھ کر اگر اس کی طرف نہیں لوٹاتے تو کس کو لوٹاتے تَزَمُن کی طرف اور آخری درجہ کیا تھا کلام کی طرف لوٹاتے تو اس میں تین احتمال تھے اور کلام والا احتمال سب سے دور تھا وہ سب سے پیچھے گدرا ہے تو صاحبِ کافیہ نے ضمیر کے بجائے اس میں ظاہر لے آئے ذَلِقَ دُور والا اشارہ لے آئے بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ولایت عطا جو ہے کہ یہاں پر قریب والی چیزیں یعنی اسناد اور تَزَمُن کی طرف ضمیر راجے نہیں یعنی یہ مراد نہیں ہے بلکہ وہ دور والی چیز یعنی کلام مراد ہے بات سمجھ میں آیا تو ضمیر لاتے تو ذہن جاتا شاید یہ قریب والی چیزیں مراد ہیں لیکن ذَلِقَ اس میں اشارہ کو فائل بنا دیا اور ذَلِقَ سے کیا پتا چلا کہ وہ مشارون علیہ قریب ہے یا بعید ہے بعید ہے اچھا بھئی بھئی مانا تو تینوں میں درست بنتا ہے میں نے بتایا چاہے ضمیر کس کو لٹاتے اسناد کو چاہے ضمیر کس کو لٹاتے تَزَمُن کو اور چاہے ضمیر کس کو لٹاتے کلام تینوں کی طرف ضمیر لٹائیں تو تینوں صورتوں میں مانا درست بنتا ہے پھر یہ صاحبِ کافیہ نے ذَلِقَ کے در یہ بتلایا کہ اس کا فائل کون ہے کلام ہے اس کا مشارون علیہ کون ہے کلام ہے کیوں وجہ یہ وجہ یہ کہ بھئی یہ کلام کی بات چل رہی ہے پہلے کلمہ کی بات آئی تھی اس کے آگے ہم نے آپ کو بتایا تھا وَحِيَسْمُ وَفِعْلُ وَحَرْفُن کلمہ کی تعریف کی پھر اس کی قسمیں بتائیں اب یہاں پیچھے کس کا ذکر ہوا کلام کا ذکر ہوا ہے تَوَلَا يَتَعَتَّ ذَلِكَ إِلَّا فِي اسْمَئِنِ اَوْ فِي اسْمِن وَفِعْلِن یہاں سے مناسب یہ ہے تقسیم نہ بناو بلکہ کس کی تقسیم بناو کلام کی لہٰذا ذَلِكَ لے کر آئے بات سمجھ میں آگئی وَلَا يَتَعَتَّ اَيْلَا يَحْسُلُ ذَلِكَ اَيْلْ کَلَامُ اور وہ کلام حاصل نہیں ہوتا إِلَّا فِي زِمْنِ اسْمَئِنِ مَگر دو اسموں کے زمن میں بھئی اس کافیہ کی عبارت ہے إِلَّا فِي اسْمَئِنِ وہ کلام حاصل نہیں ہوتا مگر کس میں دو اسموں میں توجہ ہے صاحبِ جامی نے فِي اور اسْمَئِنِ کے بیچ میں زمن کا لفظ لے آئے وہ کلام حاصل نہیں ہوتا مگر دو اسموں کے زمن میں یہ زمن کا لفظ لے آئے فِي اور اسْمَئِنِ کے درمیان یہ کیوں لائے بھئی وجہ یہ کہ دراصل یہاں اعتراض ہوتا ہے اعتراض یہ کہ فِي ذرفیت کے لئے آتا ہے إِلَّا فِي اسْمَئِنِ فِي آیا اور فِي کس لئے آتا ہے ذرفیت کے لئے یہ بتلانے کے لئے ایک چیز دوسری چیز کے لئے ذرف ہے مثلاً میں کہتا ہوں زیدن فِدداری زیدن فِدداری کیا ترجمہ زید گھر میں ہے گھر میں ہے دیکھا معلوم ہوا گھر جو ہے زید کے لئے ذرف ہے یاد رکھو ذرف عربی زبان میں برتن کو کہتے ہیں جیسے برتن میں کوئی چیز ڈالی جائے وہ برتن اس چیز کا چاروں طرف سے احاطہ کر لیتا ہے وہ چیز اس کے اندر آگئی توجہ ہے وہ چیز اس کے اندر آگئی چاروں طرف سے گویا برتن نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا اسی طرح یہ جو جگہ ہے مکان ہے یہ بھی چیزوں کے لئے ذرف ہوتا ہے مثلاً آپ اس وقت مسجد میں ہیں دیکھا مسجد آپ کے لئے کیا ہے ذرف کی طرح ہے اس نے آپ کو گھیرا ہوا ہے ہر طرف سے آپ اس کے بیچ میں ہیں اسی طرح آپ گھر میں ہیں تو گھر کیا ہوا آپ کے لئے ذرف آپ بازار میں ہیں تو بازار آپ کے لئے کیا ہوا ذرف آپ لاہور میں ہیں تو لاہور کیا ہوا آپ کے لئے ذرف تو یہ جگہ کیا ہوتی ہے ذرف اسی طرح یہ جو زمانہ ہے یہ بھی ذرف ہوتا ہے آپ دن میں ہیں دیکھو اس وقت دن ہے تو آپ دن میں ہیں اس زمانے میں ہیں آپ جو بھی کام کریں گے وہ بھی کیا ہوگا اس زمانے میں ہوگا تو زمانہ بھی کیا ہے زرف توجہ ہے تو زمانہ اور مکان اس کو کیا کہتے ہیں زرف کہتے ہیں کیونکہ جو چیز بھی ان کے اندر ہیں تو گویا یہ اس کے لئے زرف کی طرح ہیں انہوں نے اس چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے تو فی کس لئے آتا ہے زرفیت کے لئے زید گھر میں ہے کون ہے گھر میں زید تو دیکھو یاد رکھو فی زرفیت کے لئے آتا ہے فی سے جو ما قبل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مظروف اور فی کے ما بعد جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں زرف دیکھو ایک چیز برتن میں ہے برتن ہے زرف اور جو چیز اس کے اندر ہے اس کو کہیں گے مظروف کیا کہیں گے یعنی جو زرف میں ہے زید گھر میں ہے گھر کیا ہوا زرف اور یہ فی کے بعد ہے اور زید کیا ہوا مظروف اور وہ فی سے پہلے تو جو فی سے پہلے ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں مظروف اور جو فی کے بعد ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ظرف اور یاد رکھو ظرف اور مظروف دونوں مغایر ہوتے ہیں الگ الگ ہوتے ہیں ظرف اور چیز ہوتی ہے مظروف اور چیز برطن کے اندر آپ نے کوئی چیز ڈالی برطن اور ہے وہ جو اس کے اندر چیز ہے وہ اور ہے اگر ایک ہی چیز ظرف اور مظروف بن جائے ایک ہی چیز جو ہے ظرف بھی ہو اور وہی مظروف بھی ہو اس کو کہتے ہیں زرفیت شیع لنفسی کیا کہتے ہیں زرفیت شیع لنفسی زرف کا کیا معنی اور زرفیت میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کسی اسم کو مصدر بنانا ہو تو اس کے آخر میں یائی مشدد اور گولتہ ملا دیتے ہیں تو زرفیت کا کیا معنی زرف ہونا زرفیت کا کیا معنی زرفیت شیع ایک شیع کا زرف ہونا ظرف بننا لنفس ہی اپنی ہی ذات کے لیے یہ باطل ہے ظرف اور مظروف دونوں الگ الگ ہوتے ہیں اگر کسی جگہ پر ایک ہی چیز ظرف بھی ہے اور مظروف بھی ہے آپ فوراں آنکھیں بند کر کے کہہ دیں یہ باطل ہے یہ ہو جنہی سکتا زید زید میں ہے یہ ہو سکتا ہے گھر گھر میں ہے ہو سکتا ہے یہ نہیں بات سمجھ میں آگئے یعنی ظرف اور ہوگا مظروف اور ہوگا تو ایک چیز اپنے ہی لیے ظرف بن جائے یہ نہیں ہو سکتا تو یہاں پر دراصل خرابی لازم آتی تھی خرابی کیسے لازم آتی تھی کہ کلام ادھر دیکھئے کلام حاصل نہیں ہوتا الا فی اسمینی مگر کس میں دو اسموں میں تو فی سے ماہ قبل کیا ہے کلام اور فی کے ماہ بعد کیا ہے اسمینی منوہ کلام ہے مظروف اور اسمینی کیا ہے ذرف ہے توجہ ہے ذرف اپنے سامنے لکھیں جملہ لکھیں نیچے دوسرا جملہ لکھیں لکھ لیا دو جملے میں نے لکھوا ہے ذرا پہلے جملے پہ نظر رکھو الکلام فی اسمینی الکلام فی سے پہلے ہے یہ کیا ہے مظروف اور اسمینی یہ کیا ہے یہ ذرف ہے کیونکہ فی ذرفیت کے لئے آتا ہے تو کلام ہوتا ہے کس میں دو اسموں میں مثلا زیدن قائمون یہ زیدن قائمون سے کیا حاصل ہوا کلام تو کلام کس میں ہے دو اسموں میں لیکن وہی دو اسم تو کلام بھی ہیں وہی دو اسم کیا ہیں کلام بھی ہیں اب ذرا اس جملے پہ نظر رکھو الکلام فی اسمینی الکلام کیا ہے مظروف اور اسمینی کیا ہے ذرف لیکن یہی دونوں اسم یہی کلام بھی تو ہیں یہی تو یہ مظروف بھی ہو گئے یہ اسمین کیا تھے ذرف لیکن یہی دونوں کیا ہیں کلام بھی ہیں تو یہ کیا بن گئے مظروف تو گویا ذرف اور مظروف ایک ہی چیز ہو گئے مظروف ایک ہی چیز ہو گئے گویا یوں ہو گیا اسمائنی فی اسمائنی دو اسم دو اسموں میں ہیں کلام کس میں ہے کل اذر بھی وہی چیز مظروف بھی بات سمجھ میں آئی پھر نظر رکھو اس جملے پہ الکلام فی اسمائنی الکلام فی اسے پہلے ہے یہ کیا ہے مظروف اور اسمائنی ہے فی کے بعد یہ کیا ہے لیکن یہی دو اسم کیا کہلاتے ہیں کلام تو یہ اسمائنی کلام بھی ہوئے اور کلام تو کیا تھا مظروف تھا تو یہی اسمائنی مظروف بھی ہو گئے یہ پہلے زرف تھے اب مظروف بھی بن گئے تو ایک ہی چیز زرف بھی ہوئی اور مظروف بھی ہوئی تو گویا زرفیت شیلی نفسی ہی لازم آیا ایک چیز اپنے لئے ہی زرف ہو گئی اور یہ تو باطل ہے لہٰذا صاحب جامی نے جواب دے دیا اللہ فی زمن اسمائنی کہ کلام حاصل نہیں ہوتا مگر دو اسموں کے زمن میں دو اسموں کے زمن میں بتلانا یہ چاہتے ہیں بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ کلام عام ہے اور یہ جو دو اسم ہیں یہ خاص ہیں توجہ ہے دیکھو ذرا یہ دو جملے میں نے لکھوائے بھئی کلام کے حاصل ہونے کی کتنی صورتیں ہیں الکلام فی اسمائنی دو اسموں سے بھی کیا حاصل ہے کلام اور الکلام فی اسم وفعلین ایک اسم اور فعل سے بھی کیا حاصل ہے کلام معلوم ہے کلام عام ہے کلام عام ہے دو اسموں کی صورت میں بھی کلام اور اسم اور فعل کی صورت میں بھی کلام تو کلام ہوا عام اور اس کی کتنی صورتیں دو تو ایک صورت کیا اسمائنی تو کلام ہوا عام اور اسمائن کیا ہوا خاص اسی طرح الکلام فی اسم وفعلین کلام ہوا عام اور اسم وفعلین یہ ہوا خاص یہ اسی طرح ہے جیسے انسان اور حیوان الحیوان فی انسان حیوان کس میں ہے انسان میں انسان حیوان ہے یا نہیں ہے اسی طرح الحیوان فی بقر حیوان کس میں ہے گائے بیل میں بھی ہے کس میں تو حیوان کیا ہوا عام اور الحیوان فی انسان انسان کیا ہے خاص ہے اسی طرح الحیوان فی بقر حیوان کیا ہے حیوان عام ہے اور بقر کیا ہے خاص تو یہ ظرفیت الشیل نفسی ہی نہیں ہے بلکہ یہ ظرفیت الشیل لعام ہے یوں کہیں یہ ظرفیت الخاص لعام ہے توجہ ہے ذرا ان جملوں پہ پھر نظر رکھو کلام کیا ہے عام اور اسمینی کیا ہے خاص اسی طرح نسلے جملے میں کلام کیا ہے عام اور کلام کی دو صورتیں اسمین میں بھی کلام اور اسم اور فیل میں بھی کلام تو کلام ہوا عام اور اس کی ایک صورت ہے اسمین اور ایک صورت ہے اسم اور فیل تو یہ دونوں خاص ہوئے اور آپ جانتے ہیں ہر خاص کے زمن میں عام موجود ہوتا ہے میں نے آپ کے سامنے ایک شخص کو کھڑا کیا میں نے کہا یہ انسان ہے بلکہ یوں کہیں ایک ہے حیوان ایک ہے انسان حیوان عام ہے یا انسان عام ہے حیوان عام ہے اس میں انسان بھی شامل جبکہ انسان اس میں سے خاص ہے لیکن انسان ہی کے زمن میں حیوان بھی ہے آپ کو کوئی کہتا ہے مجھے حیوان کی کوئی مثال بتاؤ آپ کہتے ہیں انسان آپ کی مثال غلط ہے یا صحیح ہے صحیح ہے کیونکہ انسان خاص ہے لیکن خاص کے زمن میں عام موجود ہوتا ہے یا جیسے دیکھو ایک ہے کلمہ کلمہ عام ہے اور اس کی تین قسمیں ہیں اسم فیل اور حرف اسم فیل اور حرف کیا ہیں خاص اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے کوئی کلمہ دکھاؤ آپ فوراں کہتے ہیں زیدن کیا کہتے ہیں میں کہتا ہوں بھئی یہ تو اسم ہے اسم یہ تو خاص ہے آپ کہیں گے ہر خاص کے زمن میں کیا ہوتا ہے عام یہ اسم تو ہے لیکن یہ کلمہ کی قسم ہے تو یہ کلمہ بھی ہے تو ہر خاص کے زمن میں عام موجود ہوتا ہے جو بھی حرف ہے وہ کلمہ بھی ہے جو بھی فیل ہے وہ کلمہ بھی ہے جو بھی اسم ہے وہ کلمہ بھی ہے تو ہر خاص کے زمن میں عام ہوتا ہے یا معلوم ہوا خاص جو ہے وہ ظرف ہوتا ہے اور عام جو ہے وہ مظروف ہوتا ہے ہر خاص کے زمن میں عام ہوتا ہے تو ہر ہر خاص کے اندر عام ہوتا ہے تو خاص کیا ہوا ظرف اور عام کیا ہوا مظروف ہر انسان میں حیوان ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے الکلام فی اسمینی کلام ہے عام اور اسمین ہے خاص تو یہ ظرفیت شیلی نفسی ہی نہیں ہے بلکہ یہ ظرفیت الخاص لیل عام ہے کہ خاص جو ہے وہ عام کے لئے ظرف بن رہا ہے بات سمجھ میں آگئی تو صاحب جامی نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اللہ فی زمن اسمینی کہ کلام حاصل نہیں ہوتا مگر دو اسموں کے زمن میں یعنی وہ دو اسم جو ہیں اس کے لئے ظرف ہیں بعتبار کہ وہ خاص ہیں اور کلام کیا ہے عام ہے تو کلام حاصل نہیں ہوتا مگر دو اسموں کے زمن میں دو ایسے اسم توجہ ہے اسمینی آیا نکرہ اور نکرہ کے بعد جملہ آیا اسمینی کے بعد جملہ آیا یہ اس کے لئے صفت بنے گا کیسے؟ اہدوہما ہے مبتدہ اور مبتدہ ہے اس کی خبر مبتدہ خبر مل کر یہ معطوفن علی والآخر مسندن علیہ ان دونوں میں سے ایک مسند ہوتا ہے اور دوسرا مسند علیہ تو والآخر مسندن علیہ یہ بھی جملہ ہے اس کا عطف ہے پہلے والے جملے پر اور یہ معطوفن علی اپنے معطوف سے مل کر یہ صفت ہوگی اسمینی کی اور موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ ایسا یا ایسی کا لفظ لے آتے ہیں معصوف سے پہلے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ کلام حاصل نہیں ہوتا مگر دو ایسے اسموں کے زمن میں کہ ان میں سے ایک مسند ہو اور دوسرا مسند علیہ ہو بغیر مسند مسند علیہ کے حاصل نہیں ہوگا کلام دونوں میں سے ایک کیا ہو مسند اور دوسرا مسند علیہ یا وہ کلام حاصل ہوگا ایک اسم اور ایک فیل کے زمن میں کس میں؟ ایک اسم اور ایک فیل ایک اسم اور فیل سے کیا مراد ہے؟ کونسا جملہ؟ جملہ فیعلیہ اور فیل کیا ہوتا ہے؟ زربہ زیدن فیل کیا بنے گا؟ مسند اور اسم کیا بنے گا؟ مسند علیہ تو وہی بیان کر رہے ہیں ساتھ اوفی زمن اسمن یا ایک ایسے اسم کے زمن میں مسند علیہ کہ وہ اسم کیا ہو؟ مسند علیہ و فعل Progress اور ایک ایسے فیل کے زمن میں مسند جو کیا ہو؟ مسند ہو بات سمجھ میں آگئے تو یہ بتلا دیا کہ کلام کی دو قسمیں ہیں ایک جملہ اسمیا ہے جس کی طرف اشارہ ہو گیا اسمائنی کے ذریعے اور ایک جملہ فعلیا ہے جس کی طرف اشارہ ہو گیا اسم و فعلن کے ذریعے ادھر دیکھئے کلام کے کتنی صورتیں ذکر ہوئیں دو پہلی صورت کیا دو اسموں سے بنیں دوسری صورت کیا ایک اسم اور فیل سے بنیں اسم اور فیل میں سے فیل کیا بنے گا مصند اور اسم کیا بنے گا مصند دل ہے یعنی یہ جملہ فیلیہ مراد ہے اور مجھے بتائیے جملہ فیلیہ میں فیل پہلے آتا ہے یا اسم پہلے آتا ہے فیل پہلے آتا ہے فائل یا نائی فائل ہمیشہ فیل کے بعد آتا ہے توجہ ہے لیکن کافیہ کے نسخے میں آپ دیکھیں تو او فی اسمن وفعلین اسم کو پہلے ذکر کیا اور فیل کو بعد میں ذکر کیا حالانکہ جملہ فیلیہ میں فیل پہلے ہوتا ہے اسام بعد میں ہوتا ہے چنانچہ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہتے ہیں وفی بازن نسخی اور باز نسخوں کے اندر او فی فعل واسمن کہ وہ کلام کس میں ہوگا ایک فیل اور ایک اسم میں ہوگا تو کافیہ کے باز نسخوں میں فیل کا لفظ پہلے ہے اور اسم کا لفظ بعد میں ہے اور یہ زیادہ موافق ہے کس کے جملہ فیلیہ اور اگر یہ نسخہ بھئی اس میں پھر اسم مقدم کیوں ہے اور فیل مؤخر کیوں ہے دراصل اسم کا مقام اعلی ہے مقام اعلی ہے کہ وہ مصند اور مصندلہ دونوں بنتا ہے اور فیل صرف مصند بنتا ہے اس لئے یہاں اسم کو مقدم کر دیا اور فیل کو مؤخر اور اگر فیل کو پہلے ذکر کیا جائے جیسے کہ دوسرے نسخے میں ہے تو وہ زیادہ مناسب ہے جملہ فیلیہ کے کیونکہ جملہ فیلیہ میں فیل پہلے آتا ہے اور اسم بعد میں تو کہتے ہیں اور باز نسخوں کے اندر یہ عبارت ہے یعنی فیل پہلے ہے اور اسم بعد میں ہے اب یہاں سے میں نے تفصیل بیان کر دی تھی وہی تفصیل اب صاحب جامعی بھی بیان کریں گے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کلام کے لئے کم از کم کتنے کلمیں چاہیے دو اور کلمیں کی کل کتنی قسمیں ہیں تین تو تین قسمیں ہیں اور دو دو والے ہم نے جوڑے بنانے ہیں تو کتنے جوڑے بن سکتے ہیں مختلف قسم کے؟ چھے جوڑے بن سکتے ہیں چھے سے زیادہ نہیں بن سکتے یہی بیان کر رہے ہیں اچھا یہ چھے جوڑے بنتے ہیں اور چھے جوڑوں میں سے صرف دو صورتوں میں کلام حاصل ہوتا ہے باقی چار صورتوں میں کلام حاصل نہیں ہوتا بھئی دیکھئے نا بھئی دیکھئے نا کل کتنے احتمال بنتے ہیں کتنے جوڑے کتنی قسم کے جوڑے بن سکتے ہیں چھے قسم کے جوڑے بن سکتے ہیں لیکن صاحب کافیہ نے مطن میں کہہ دیا وَلَا يَتَعَتَّ ذَلِكَ إِلَّا فِي اسْمَيْنِ اَوْ فِي اسْمِن وَفِعْلِن کہ کلام حاصل نہیں ہوتا مگر کس میں دو اسموں میں یا ایک اسم اور ایک فلم باقی میں حاصل نہیں ہوتا باقی سب کو نکال دیا کیونکہ اللہ ذکر کر دیا ما اور اللہ ذکر کر دیا حصر کر دیا انہی دو صورتوں میں کلام حاصل ہوتا باقیوں میں کلام حاصل نہیں ہوتا اب اس کی تفصیل کر رہے ہیں کہ بھئی کل عقلی احتمال چھے بنتے ہیں اور ان چھے میں سے صرف دو صورتوں میں مصند اور مصند علیہ دونوں ہمیں ملتے ہیں باقی چار صورتوں میں مصند اور مصند علیہ نہیں ملتے کسی میں ایک ملتا ہے دونوں میں سے کسی میں ایک بھی نہیں ہے نہ مصند ہے اور نہ مصند علیہ ہے اب وہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں فَإِنَّ تَرْكِبَ سُنَائِيَّ الْعَقْلِيَّ سُنَائِي کا معنی ہے دو دو افراد سے مرکب سنائی تصنیہ سے ہے دو والا دو والا تو ترقیب سنائی کسے کہیں گے جس میں کتنے افراد ہوں دو افراد ہوں زیادہ نہ ہوں اور آگے لفظ آرہا ہے ارتقا یرتقی کے معنی اوپر چڑھنا اوپر چڑھنا مراد ہے پہنچنا یعنی کل جوڑوں کی تعداد کہاں تک پہنچتی ہے چھے تک پہنچتی ہے یہ بیان کریں گے کہتے ہیں فَإِنَّ تَرْكِبَ سُنَائِيَّ الْعَقْلِيَّ بَيْنَ الْعَقْسَامِ السَّلَا سَتِ اس لیے کیونکہ دو جوڑوں والی عقلی ترقیب جو ہے تین اقسام کے درمیان يرتقی الى ستتی اقسام وہ پہنچتی ہے چھے قسموں تک کتنے قسموں تک چھے قسموں تک چھے کیسے بنے تھے تین جوڑے تو بنے تھے کہ دونوں عسم ہوں یا دونوں فیل ہوں یا دونوں حرف گویا تین جوڑوں میں ایک ہی جنس ہے تین جوڑوں میں دونوں جسم ہیں یا دونوں فیل ہیں یا دونوں حرف اور تین جوڑے ایسے ہیں جن میں الگ الگ جنس ہے ایک عسم ہے تو دوسرا فیل ہے یا حرف ہے وغیرہ بھئی تو کہتے ہیں یہ پہنچتی ہے چھے قسموں تک تین ان میں سے جو ہیں وہ ایک ہی جن سے ہیں تین ان میں سے ایک ہی جن سے ہے آگے اسم و اسم فعل و فعل حرف و حرف آپ چاہیں اس کو مجرور پڑھ لیں ان کو اور ان کو بدل بنا دیں جن سے واحد یعنی دونوں اسام یا دونوں فید یا دونوں حرف اور بدل مبدل منہو کا عراب ایک ہوتا ہے تو جن سے مجرور ہے تو اسم و اسم بھی کیا ہوا مجرور فعل و فعل بھی کیا ہے مجرور اور حرف و حرف بھی کیا ہے مجرور یہ تینوں بدل بن رہے ہیں جن سے اور بدل مبدل منہو کا عراب ایک ہوتا ہے یا دیسی صورت یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک پر رفع پڑھ لو یوں پڑھ لو اسم و اسم فعل و فعل حرف و حرف اس صورت میں ہر ایک کے لئے ہر ایک کے لئے الگ الگ مبتداء بنا لو ہر ایک کے لئے احدها تین جو ہیں ایک ہی جنس میں سے ہیں وہ تین کون سے ہیں احدها اسم و اسم اسم اور اسم ہے ثانیہا فعل و فعل سالسها حرف و حرف احدها مبتداء اسم و اسم اس کے خبر ماتوف اور ماتوف مل کر اس کے خبر ثانیہا مزا مزافل مل کر مبتداء اور فعل و فعل یہ اس کے خبر سالسها مزافل مل کر مبتداء اور حرف و حرف خبر اور خبر کیا ہوتی ہے مرفو تو ان پر آپ رفع بھی پڑھ سکتے ہیں ایک تیسی ترکی بھی یہاں ہو سکتی ہے کہ آپ اس پر نصب پڑھیں لیکن یہاں رسم الخط اس کی موافقت نہیں کر رہا رسم الخط اس کی تائید نہیں کر رہا وہ تین ان میں سے ایک ہی جنس میں سے ہو اعنی اسم و اسمن فعل و فعلن حرف و اعنی کے لئے مفعول بنا دیں لیکن اس کی صورت میں ان کے آخر میں الف ہونا چاہیے اور الف یہاں نہیں بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں تین ان میں سے ایک ہی جنس کے ہیں اسم و اسمن اسم اور اسم ایک صورت فعل و فعلن یہ دوسری صورت حرف و حرفن یہ تیسری صورت اور تین ان میں سے جو ہیں وہ جو جوڑے جوڑے ہیں وہ دو جنسوں سے ہوں گے وہ دو جنسیں کون سے یہاں پھر اسی طرح اسم و فعلن اسم و حرفن فعل و حرفن ان سب کو کیا پڑھیں مرفو پڑھ سکتے ہیں ان کو خبر بنایں مبتدہ محضوف نکال لیں یا ان کو سب کو جنسائنی سے کیا بنا دو بدل بنا دو اور جنسائنی پر من داخل ہے مجرور ہے تو یہ بھی مجرور ہوں گے من جنسائنی اسم و فعلن اسم و حرفن فعل و حرف یہ اور تین جو ہیں وہ دو دو جنسوں سے مرقب ہوں گے یعنی اسم اور فعل یا اسم اور حرف یا فعل اور حرف و من البین اور یہ بات واضح ہے کہ ان الکلام لا يحصل بدون الاسنادی کہ کلام حاصل نہیں ہوتا بغیر اسناد کے و الاسناد لابدہ لہو من مسند و مسند علیہ اور اسناد کے لئے ضروری ہے مسند اور مسند علیہ کا ہونا وہما اور یہ جو مسند اور مسند علیہ ہیں لا يتحققانی یہ دونوں نہیں پائے جاتے مگر دو سورتوں میں کہ دونوں اسم ہو یا ایک اسم اور ایک فعل تو کہتے ہیں وہما لا يتحققانی اور یہ دونوں یعنی مسند اور مسند علیہ نہیں پائے جاتے مگر دو اسموں میں یا ایک اسم اور ایک فعل میں وَأَمَّلْ اَقْسَامُ الْأَرْبَعَةُ الْبَاقِيَةُ اور باقی جو چار قسمیں ہیں باقی جو چار جوڑے ہیں تو اس میں اب تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ کسی میں مسند ہوگا کسی میں صرف مسند علیہ ہوگا کسی میں ایک بھی نہیں ہوگا یعنی جب دونوں حرف ہیں تو نہ مسند ملے گا آپ کو اور نہ مسند علیہ تو کہتے ہیں وَأَمَّلْ اَقْسَامُ الْأَرْبَعَةُ الْبَاقِيَةُ اور باقی چار قسمیں جو ہیں تو ففی الحرفی والحرفی کلاہما مفقودانی حرف اور حرف ان میں دونوں کلاہما یہ دونوں یعنی مصند اور مصند علیہ دونوں مفقودانی مفقود ہیں یعنی نہیں پائے جاتے مفقود کا کیا معنی ہوتا ہے نہ ہونا جب دونوں حرف ہیں بھئی تو حرف نہ مصند بنتا ہے نہ مصند علیہ تو نہ آپ کو مصند ملے گا نہ مصند علیہ دونوں مفقود ہیں جب دونوں مفقود ہیں تو کلام مل سکتا ہے اسے کلام اس سے حاصل نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں فَفِ الْحَرْفِ وَالْحَرْفِ كِلَا هُمَا مَفْقُودَانِ تو حرف اور حرف میں دونوں مفقود ہیں وَفِ الْفِعْلِ وَالْفِعْلِ اور فیل اور فیل ہوں دونوں تو اس صورت میں بھی ایک صرف مُسْنَد فیل کیا بنتا ہے مُسْنَد بھی تو مُسْنَد بھی ہی تو ملے گا مُسْنَد بھی لے نہیں ملے گا اور اسی طرح فیل اور حرف والا جو جوڑا ہے اس میں بھی فیل تو مُسْنَد بھی ہی بنے گا اور حرف کچھ نہیں تو ان دونوں صورتوں میں چاہے دونوں فیل ہوں یا ایک فیل ہو اور ایک حرف اس میں ہمیں مُسْنَد بھی ہی تو مل جاتا ہے مُسْنَد بھی نہیں ملتا تو کہتے ہیں وَفِ الْفِعْلِ وَالْفِعْلِ اور فیل اور فیل کے جوڑے میں وَفِ الْفِعْلِ وَالْحَرْفِ اور فیل اور حرف کے جوڑے میں المسند علیہ مفقود ان دونوں میں مصند علیہ مفقود ہے وفیل اسم والحرفی احدہما مفقود اور اسم اور حرف جو ہے اس کا جو جوڑا ہے اسم احدہما مفقود مصند اور مصند علیہ دونوں میں سے ایک مفقود ہے ایک نہیں ہے ادھر دیکھئے ایک ہے اسم دوسرا ہے حرف تو حرف تو کچھ بھی نہیں بنے گا اسم کو یا آپ کیا بنائیں گے مصند علیہ جب مصند علیہ بنایا تو مصند بھی نہیں ہے یا اسم کو کیا بناوگے مصند بھی بناوگے تو مصند علیہ نہیں ہے تو ایک ملے گا ایک آپ کو نہیں ملے گا تو کہتے ہیں وفیل اسم والحرفی احدہما مفقود اور اسم اور حرف کے جوڑے میں دونوں میں سے ایک مفقود ہے یعنی مصند اور مصند علیہ میں سے ایک نہیں ہے کس طرح ایک نہیں ہے کہتے ہیں فَإِنَّ الْإِسْمَ إِنْكَانَ مُصْنَدًا اسم جو ہے اگر وہ مصند ہوا تو فَالْمُصْنَدُ إِلَيْهِ مَفْقُودُن تو مصند علیہ مفقود ہوگا وَإِنْكَانَ مُصْنَدًا إِلَيْهِ فَالْمُصْنَدُ مَفْقُودُن اور وہ اسم اگر مصند علیہ ہوا تو پھر مصند مفقود ہوگا وَنَّحْوْيَازَئِدُن یہاں سے بے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ اے صاحب جامی اور اے صاحب کافیہ آپ نے ہمیں تقریر میں کیا سمجھایا کہ کلام کی صرف دوئی صورتیں ہیں یا دونوں اسم ہوں گے یا ایک اسم اور ایک فیل ہوگا ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک حرف اور ایک اسم سے کلام پورا ہو رہا ہے یا زیدو دیکھو ندادی میں نے زید کو یا زیدو اے زید بالاتفاق سب کے نزدیک یہ کلام ہے سب کے نزدیک یہ کلام ہے تو دیکھو یا ایک حرف ہے حرف نداد ہے نا یہ حرف ہے اور زید کیا ہے اسم تو ایک حرف اور ایک اسم سے کلام حاصل ہو گیا حالانکہ آپ نے ہمیں کیا کہا تھا کہ حرف اور اسم سے کلام حاصل نہیں ہوتا تو اس کا اب جواب دینے لگیں کہ بھئی یہاں یا زیدو کے اندر یا زیدو کے اندر حرف اور اسم سے کلام حاصل نہیں ہو رہا بلکہ کلام یہاں محضوف ہے کلام کیا ہے محضوف ہے یہ جو یا ہے حرف ندہ یہ قائم مقام ہے ادعو ادعو میں پکار رہا ہوں میں آواز دے رہا ہوں کس کو زید کو یا زید اے ادعو زیدن میں زید کو آواز دے رہا ہوں تو یہ یا کس کے قائم مقام ہے ادعو کے اور ادعو جملہ ہے تو یہ یا قائم مقام ہے جملے کے یہ یا قائم مقام ہے جملے کے کس طرح ادعو فیل اس کے اندر انا ضمیر مرفوع محلن اس کا فائل اور یہ زیدن یہ منصوب ہے یہ مفعول بھی ہے میں پکار رہا ہوں تو انا ہوا فائل اور کس کو پکار رہا ہوں زید کو تو ہو ہوا مفعول بھی تو ترکیب کس طرح کرتے ہیں یا زیدو یا قائم مقام ادعو کے ادعو فیل انا ضمیر مرفوع محلن فائل اور آگے زیدو زیدن نہیں اس وقت تو یا زیدو کی ہم ترکیب کر رہے ہیں اگر عام کلام ہوتا ادعو زیدن پھر تو زیدن آتا لیکن یا زیدو یہ زیدو کیا ہے اس وقت مبنی ہے مبنی علی الزم ہے کیا ہے آپ نے پڑھا ہے منادہ مفرد معارفہ ہو تو وہ مبنی علی الزم ہوتا ہے یا زیدو یا رجلو تو یا زیدو یہ زید کیا ہے مبنی ہے اور مبنی پر اعراب کیسے بتاتے ہیں محلن تو یہ زید محلن منصوب ہے یا زیدو اصل میں کیا ہے یا کس کے قائم مقام ادعو ادعو فیل انا زمین مرفوع محلن فائل اور زیدو منصوب محلن مفول بیہی فیل اپنے فائل اور مفول بیہی سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا اور جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا کیونکہ آپ کوئی بات نہیں بتلا رہے اس کو اپنی طرح متوجہ کر رہے ہیں نیدہ کس کی قسم ہے انشا کی قسم ہے اور یہ بھی یاد رکھنا ایک ہوتا ہے نیدہ ایک ہے جواب نیدہ میں نے زید کو آواز دی یا زیدو اے زید اے زید عمر آ گیا ہے دیکھو آگے کوئی بات کہوں گا نا نیدہ کس لیے دی جاتی ہے متوجہ کر کے کوئی بات کی جاتی ہے تو یاد رکھو یہ جو نیدہ ہے یا زیدو یہ ہے انشا آگے جو جواب نیدہ ہے اس کو الگ آپ نے اس میں غور کرنا ہے وہ جملہ انشایہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے ہمارے ہاں رائش ترکیب کیا ہے یا زیدو کو بناتے ہیں نیدہ اور آگے جواب نیدہ اور دونوں کو جوڑ کر پھر کہتے ہیں یہ جملہ نیدائیہ انشایہ ہوا کیا ہوا نہیں یہ درست نہیں ہے صرف نیدہ یا زیدو یہ ہے انشا آگے جواب نیدہ الگ جملہ ہے اس پہ الگ غور کرنا کہ وہ خبر ہے یا انشا ہے اس پر الگ حکم لگانا بات سمجھ میں آگئے تو دونوں کو ملا کر جملہ انشائیہ نہ کہنا بھئی اچھا تو یہاں پر بات چل رہی تھی اعتراض کیا ہوا تھا کہ یا زیدو سے کلام بن رہا ہے ایک حرف اور ایک اسم سے جواب دے دیا کہ یا کس کے قائم مقام ہے ادعو کے اور ادعو فیل انازمیر فائل اور زید یہ تو مفعول ہے بھئی یہ تو متعلقات میں سے ہے ابھی بتایا تھا گزشتہ سبق میں ابھی میں نے خلاصے میں بھی ذکر کیا اور گزشتہ سبق میں بھی آیا تھا صاحب مفصل کے نزدیک صرف صاحب زیدو کلام ہے یہ جو متعلقات کلام ہیں یہ کلام سے خارج ہیں تو یہاں پر بھی یا زیدو یا کس کے قائم مقام ہے ادعو کے اور ادعو فیل انازمیر اس کے اندر فائل تو مسند اور مسند دلے دونوں محظوف ہیں یہاں پر کلام اس ادعو سے حاصل ہو رہا ہے یہ یا زیدو سے کلام حاصل نہیں ہو رہا تو یہ جو یا ہے یہ قائم مقام ہے جملے کے یعنی ادعو کے کہتے ہیں وَنَحْوُ يَا زیدو بِتَقْدِيرِ اَدْعُو زَيْدًا اور یہ جو یا زیدو ہے یہ ادعو زیدن کی تقدیر پر فَلَمْ يَقُنْ مِنْ تَرْكِبِ الْحَرْفِ وَلْإِسْمِ تو یہ کلام جو ہے حرف اور اسم کی ترکیب سے نہیں ہے یعنی اس سے حاصل نہیں ہو رہا بَلْ مِنْ تَرْكِبِ الْفِعْلِ وَلْإِسْمِ الَّذِي هُوَ الْمَنْوِيُّ فِي أَدْعُو بلکہ یہ فیل اور اسم کی اس ترکیب سے حاصل ہو رہا ہے هُوَ الْمَنْوِيُّ جو نیت میں ہے یعنی محظوف ہے مقدر ہے فِي أَدْعُو کس کے اندر؟ ادعو کے اندر ادعو تو فیل ہے اور اسم اس کے اندر کیا ہے؟ مَنْوِي ہے حُکْمًا موجود ہے بات سمجھ میں آگئے تو وہ اَنَا ہے تو وہ ہوا اَنَا دیکھو خود بھی نکال کر بتلا دیا کہ اس کے اندر جو اسم نیت میں ہے اور چھپا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ اَنَا تو یہ جو فیل ہے اور وہ اسم جو اس کے اندر مَنْوِي ہے وہ اسم جو ادعو کے اندر مَنْوِي ہے نیت میں ہے وہ وہ جو یعنی کہ اَنَا جو ہے اس سے کلام حاصل ہو رہا ہے فیل اور اَنَا سے وہ اَنَا جو مَنْوِي ہے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح چلیے بس بھئے حَدَا هُوَ الْمَرَام مَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ